بسم اللہ الرحمن الرحیم رات جو کچھ ہوا اس کے بعد کوئی کیسے مزے میں ہو سکتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے روز و شب اس مخمسے میں گزرتے ہیں اس صورتحال میں گزرتے ہیں کہ بھائی پیٹرل کب مہنگا ہوگا فلانی چیز کب مہنگی ہوگی اس کے نتیجے میں آگے جو اشیاء ہوں گی وہ کس نرخ پر ہمیں ملیں گی کل چار بجے کے آس پاس یہ تھوڑا سا شبہ ہوا کہ بھائی آج حکومت پیسے بڑھانے جا رہی ہے پیٹرل پر تو میں نے جا کے پیٹرل ڈلوا لیا اب وہ امکان تھا دس روپے کا بڑھے اٹھارہ روپے آپ اندازہ کیجئے کہ اب پیٹرل جو ہے وہ دو سو نوے روپے میں بلکہ دو سو نوے سے بھی زائد میں دستیاب ہو رہا ہے اب یہ صرف پیٹرل نہیں بڑا یہ صرف ڈیزل نہیں بڑا بلکہ اس کے نتیجے میں جو باقی اشیاء ہیں جن کے نرخ جو ہیں اب وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس سے عوام کس طریقے سے گزارہ کریں گے پیٹرل ڈلوانا ویسے بھی لیوکن کے لیے مشکل تھا اب آگے وہ کس طریقے سے مینج کریں گے اور اس کے اثرات جو ٹرانسپورٹیشن چارجز کے مد میں کرائے بڑھیں گے جو جو چیزیں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں سبزیاں ہوں پھل ہوں جو بھی ڈیری آئٹمز ہوں ہر چیز اس کے نتیجے میں مہنگی ہوگی تو عوام ایسے میں کہاں جائیں اور سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ابھی یہ نگرہ حکومت آئی ہے تو ایک انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ بھائی شاید اب تھوڑا سا کچھ ہاتھ ہولا رکھا جائے لیکن نگرہ حکومت نے بھی آتے ہی یہ اندیا دے دیا کہ آگے سب کچھ ایسے ہی چلے گا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز مہنگی کر دیتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے اس کی امید چھین لیتے ہیں تو حکمرانوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا اس طرح کے اقدامات کے بعد بجلی مہنگی پیٹرل مہنگا ڈالر مہنگا ہر چیز مہنگی کیا اس کے بعد کیا لوگوں کے پاس کوئی جینے کی یا اپنی زندگی بسر کرنے کی امید باقی رہ گئی ہے اور رہی سے ہی قصر رہ جاتی ہے تو کیا ہوا سڑک پہ نکلے کسی نے لوٹ لیا بلخصوص فور کراچی آئیٹس یہ تو بڑی ایک چیز کومن ہوگی اور ہمارے پولیس آفیشلز آگے جا کے کیا کہتے ہیں وہ فرسٹریٹڈ تھا نا تو اس نے گولی مار تھی تو اب ہم کیا کریں فرسٹریٹڈ ہو کے کیا گھر میں بیٹھ جائیں گھر میں بیٹھیں گے تو گھر کیسے چلے گا تو دیر آر سو منی قویسٹنز جو کہ اس وقت ہمارے ذہنوں میں تو بہرہ اللہ کرے کہ کچھ اس کا ہو جائے پروگیم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے نکرہ سرکار کا عوام پر مہنگائی وار پیٹرل سترہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر اور ڈیزل بیس روپے فی لیٹر مہنگا ڈالر بھی بے لگا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے دو پیسے مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے مہنگا ہو کر تین سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے عام انتخابات کب ہوں گے تاخیر ہوگی تو کتنی ہوگی الیکشن کی تاریخ پہلی بن گئے حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا راجہ ریاض کہتے ہیں کہ معاشی بہران سے نکلنے کے لیے الیکشن کے لیے کچھ وقت لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پاکستان میں معاشی بدحالی سے لوگوں کا حال بے حال میڈل کلاس کی شرح بیالیس فیصد سے کم ہو کر تینتیس فیصد رہ گئی اخوائے متحدہ کے زیلی ادارے یون ڈی پی کے رپورٹ اور کراچی کے نوجوان کی کمال مہارت ایسے شاہکار بناتا ہے جو دیکھے دنگ رہ جائے کرین لائن پیپلز بس ڈبل ڈیکر بس کے شاندار مارڈلز بنانے والے سید کاشف آج ہوں گے باخبر سویرہ کے مہمان جی بھائی تو سن لیا آپ نے انٹرو میں میں نے خاصی حد تک تذکرہ کر دیا کہ یہ ہوا کیا ہے پیٹرل جو ہے پریکٹیکلی دو سو نوے روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے اچھکر یہ ہے کہ جب یہ پیٹرل کی قیمت بتائی جاتی ہے کہ بھائی دو سو نوے کا ہو گیا دو سو کانوے کا ہو گیا پیٹرل پمپ اس کے اندر بھی تھوڑا سا اپنا مارجن رکھے ایڈن نوو وٹس تر ریسن لیکن یہ ہے لیکن وہاں پر نرخواب کو تھوڑے سے آگے پیچھے ہی ملتے ہیں اب ایسے میں آپ یہ سوچئے کہ کہاں پیٹرل تھا پچھلی حکومت میں یعنی کہ نگرہ حکومت سے پہلے جو حکومت اور اس سے پہلے حکومت میں دیڑھ سو روپے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر اب معاملہ ہے کہ دو سو نوے روپے تک اب آپ سوچئے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو سکول بھوچتے ہیں اور اسکول کے لیے وینز کا انتخاب کرتے ہیں ان وینز کے قرائے بھی بڑھیں گے یہ جو چیزیں ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی گھوڑا گاریاں تو چلتی نہیں ہیں گھدہ گاریاں نہیں چلتی ہیں پیل گاریاں نہیں چلتی ہیں جو بھی چیز چلتی ہیں یہ دیکھیں دیکھیں تو اس کے اندر سب میں استعمال ہوتا ہے پیٹرل یا ڈیزل اب وہ جب پیٹرل کے نرخ بڑھیں گے تو لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی اس کی قیمت میں بھی لا محالہ اضافہ ہوگا اور ظاہر ہے چونکہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے یہاں پر مافیاز بسیکلی کام کرتے ہیں جیسے دودھ مافیا ایک الگ ہے ابھی ایم شور کہ ہمارے دوست شاکر گجر صاحب چند ہی دنوں میں یا فورن ہی ایک پریس کانفرنس کر کے وہ نرخ بڑھا دیں گے دس روپے بیس روپے تیس روپے چالیس روپے کون پوچھتا ہے بھائی کوئی پوچھنے والا ہے ہمارے کمیشنر صاحب جو ہیں بالخصوص کراچی کے زیادہ ہمیں محبت ان سے ہے کیونکہ ہم شہر قائد میں رہتے ہیں تو یہاں پر زیادہ وہ کر سکتے ہیں وہ اگر کھیلوں کی کوئی سرگرمی ہو تو اسٹوڈیو بھی تشریف لے آئیں گے ویسے ہمارا فون نہیں اٹھاتے کیونکہ مسئلہ پرائس کنٹرول کا ہے تو پرائس کنٹرول کا میکنزم شاید یہ جو باثر شخصیات ہیں ان کے گھر پر ساری چیزیں یا تو ان کو نرخ پتا نہیں ہوتے یا نرخ پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے یا پھر ان کو جن نرخ پر ملتا ہے وہ ہو سکتا ہے سبسیڈائز ریٹس ہوں تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سب اچھا ہے تو وہاں پر بھی سب اچھا ہوگا اور وہاں پر ریٹ ٹیہ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ سوچئے کہ یہ چیز بھی آؤٹسورس کر دی گئی ہے میں ایک دکان پہ کیا میں نے وہاں پر کہا کہ بھئی تم یہ گوشت اس ریٹ پہ بیج رو کمیشنر کرا چکے تو ریٹ لسٹ یہ ہے انہیں کہا کہ بھائی وہ ہم سے آکے ریٹ ٹیہ کر جاتے ہیں میں نے کہا کون ریٹ ٹیہ کر کے جاتا ہے کون اسسسنٹ کمیشنر کر کے جاتے ہیں کون کر کے جاتے ہیں کہتا ہے نہیں وہ الگ سے بندے آتے ہیں جو کہ آؤٹسورس ہوتے ہیں وہ ریٹ ٹیہ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس میں آپ سوچئے کہ پکڑے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ آپ ان کو ٹریس کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ بندے کس کے تھے لیکن وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں اور کسی کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں تو اتنا ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ سیٹس فیکٹری کام ہوتا ہے یہاں پر کہ عوام کو چونہ لگانے کے لیے اور بجانے کے لیے سب کچھ چل رہا ہے یہاں پر سلسلہ تو بہرحال عوام کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس ساری صورتحال پہ کچھ تو میں نے تذکرہ کیا کچھ آپ بھی دیکھئے یہ صورتحال آگئی ہے کہ ابھی پیٹول ایک ہزار روپے لیٹر بھی ہو جائے نا تو ہم عوام وہ ہیں کہ ہم وہ بھی بھروانے پہ تیار ہو جائیں گے اس سے اب ہم لوگ سب سوئے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھ رہا ہے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا ہے یہ جو ہر سال جو بجٹ بناتے ہیں وہ بجٹ بنانا بند کر دے یہ جو بجٹ ڈیلی کا جو ہر مہینے دو مہینے پندرہ دن میں پیٹرول میں جب جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی قیمتیں بڑھا رہا ہے چار سور میں لیٹر پیٹرول کریں کوئی بانے ہم نے دلوانا ہے کیوں وہ لوگ نہیں ہیں جو بھاہر نہیں کر سکتے ہیں میرے سمیت سب سے پہلے میں بیانات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر چھمبہ ہوتا ہے اور اب تو دکھ ہوتا ہے مطلب حیرت بھی نہیں ہوتی دکھ ایک آپ سنا کرتے تھے کہ پہلے جب واقعات ایسے ہوتے تھے دہشت کر دی کے یا کوئی اس طرح کا تو اس وقت ایک بیان آیا کرتا تھا کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے کسی کو یہ نہیں کرنے دیں گے ابھی جو ہے وہ ایک چیز آ رہی ہے کہ عوام نے حکومت کی جانب سے پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا what difference does it make مسترد کر دیا تو کیا مسترد ہو گیا یہ کوئی صدر صاحب تو ہے نہیں کہ بل مسترد کر دیا تو چلو کچھ دن رک جائے گا یہ تو مسترد ہو گیا تو اس سے فائدہ تو کوئی نہیں آپ نے ایک خریدنا ہے تو مہنگا خریدنا ہے آپشن آپ کے پاس کیا ہے خریدو یا نہ خریدو تو بس یہی چیزیں ہیں تو کراچی میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ جو اچانک پیٹرل بم گرہ ہے عشرت خان ہمیں بتائیں گے عشرت بتائیے گا یہاں پر تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک مایوسی کیسی کیفیت ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارے بائیک سوار اور دوست تھے وہ کوئی کبھی کبھار پہلے دیکھا کرتے تھے جب دیر سو دو سو کا پیٹرل ہوتا تھا تو کبھی سو روپے کا ڈلوا لیا پچاس کا بھی ڈل جاتا تھا اب یہ تین سو کے لگ بھگ پیٹرل ہو گیا تو ایسے میں کیسے مینج کر رہے ہیں لوگ بلکل اشفاق یہاں عوام سے میری بات ہوئی تھی ان کا واضح طور پر یہ کہنا تھا کہ کتنا بھی مہنگا ہو جائے ہم عوام لینے پہ تیار ہیں سب سے پہلے میں پرائیس کے حوالے سے بات کرلوں تو اس مرتبہ جو پرائیس بڑھائی ہے نگرا حکومت نے جو آتے ہی پہلا توفہ دے دیا ہے وہ سترہ روپے پچاس پیسے اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد اب جو پرائیس ہو گئی ہے وہ دو سو نوے روپے پینتالیس پیسے یعنی دو سو اکانوے روپے ہو گئی ہے یعنی تین سو روپے کے بلکل قریب قریب ہو گئے ہیں یہاں لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کی چہرے پر ان کی چہرے پر اتنی پریشانی ہے اتنی پریشانی ہے ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ ہماری انکم وہی کی وہی کھڑی ہے لیکن جو ایکسپینڈیچر ہے جو پیٹرول کی پرائیس ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جاری ہے آج سے دو ہفتے پہلے بھی بیس روپے اضافہ کیا تھا جس کے بعد جو پیٹرول کی پرائیس تھی وہ دو سو بہتر روپے پچھانوے پیسے یعنی دو سو تہتر روپے ہو گئی تھی تب بھی عوام باہر نہیں نکلی یہاں لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہم عوام پستے چلے جائیں گے پستے چلے جائیں گے لیکن باہر نہیں نکلیں گے کہ کراچی کی عوام کا یہ حال ہے کہ ڈیلی کماتے ہیں اور ڈیلی کھاتے ہیں لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم کس طرح کمائیں گے اور کس طرح کھائیں گے یہاں لوگوں نے حکمرانوں سے اپیل کر دیئے کہ خدارہ پیٹرول کی جو پرائیس ہے وہ کم کی جائے کیونکہ صرف پیٹرول کی پرائیس نہیں بڑھے گی آپ نے خود کہائے کہ جو اسکول جانے والے بچے ہیں وہ جو وین بجاتے ہیں خاص طور پر وہ کس طرح افورڈ کریں گے ان کے والدین اور صرف ان کے والدین ہی نہیں جو جوب پیشہ لوگ ہیں وہ کس طرح افورڈ کریں گے اور دوسری جو آٹا دال چینی کی پرائیس کی بات کی جائے تو ظاہر ہے وہ بھی گاڑیوں کی تروں مارکیٹوں میں آتی ہے تو ان کی بھی پرائیس بڑھ جائے گی اسی طرح تمام چیزوں کی پرائیس بڑھتی چلی جائے گی صرف ایک پیٹرول کی پرائیس بڑھنے سے لوگوں نے اپیل کر دی ہے کہ خدارہ پیٹرول کی جو پرائیس ہے انہیں کم سے کم کیا جائے تاکہ جو غریب عوام ہے وہ گزارہ کر سکے یہاں عوام اس قدر آج پریشان ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ حکمران کہتے تھے کہ تین سو تک پیٹرول نہیں جائے گا لیکن تین سو کے قریب قریب پہنچ گیا آپ خود بتائیں نو روپے کم تین سو روپے ہے کیسے بھروائیں گے جانے میں لیکن اب وہ چیز نہیں ہے اب ایک لیٹر پیٹرول اگر تین سو کے قریب حریدیں گے تو ایک لیٹر میں کہاں تک جائے گی گاڑی آج صبح جب میں گاڑی پر آئی تھی جی بلکل صبح جب گاڑی پر آئی تھی میں نے پیٹرول پمپس پہ دیکھا تھا کافی لمبی کچھ پیٹرول پمپس تو بند ہیں بلکل بند کر دی ہیں انہوں نے اور کچھ پیٹرول پمپس پہ اتنی لمبی لمبی لائنے لگیوئی ہے گاڑیوں کی آچھا جھگرا بھی ہو رہا ہے کہ رات و رات کیسے اضافہ ہو گیا آچھا پیٹرول بہم تو وہی دیں گے نہیں جی نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا اس کے بعد سے ہم پیٹرول کی جو پرائز ہے اچھا کم جب ہوتے ہیں نا مجھے خود بھی ایکسپیرینس رہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی اس کے بعد میں وہاں پر پیٹرول پمپے گیا انہیں کہا جی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن نہیں آیا میں نے نوٹیفیکیشن منگوا کے ان کو دیا کہ بھئی یہ دیکھنے سامنے یہ نوٹیفیکیشن منسٹری آف پیٹرولیم سے اس اس طریقے سے جاری ہوا ہے یا اوگرہ کی طرف سے جس کی جانب سے بھی یہ نوٹیفیکیشن ہے پھر ان سے زبدستی کم کروا ہے تو یہاں پر ان کی بھی ہڈ دھرمی منمانی اور ڈھٹائی ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا عشرت خان for being with us اصل مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرل مہنگا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے خریدنے کی سکت نہیں رہی یعنی کہ آپ سوچئے کہ اب جو جس کی سیلری ایک لاکھ روپے تک ہے اسی ہزار ہے نوے ہزار ہے ستر ہزار ہے ساٹھ ہزار ہے یا اس سے بھی کم ہے آپ سوچئے کہ ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا یعنی کہ بجلی کا بل بھی دینا ہے اور بجلی کا بل بھی تین سو یونٹ پہ بھی اب کیا ہار ہے آپ ذرا اندازہ کر لیجئے ٹھیک ہے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے تین سو روپے درجن گرمیوں میں انڈے یعنی کہ یہ جو ابھی سیزن چل رہا ہے آپ جا کے پتہ کیجئے میرے خواہد میں تین سو سے نیچے نہیں ہوں گے تین سو سے اوپر ہی ہوں گے دودھ کی بیسک نیڈ ہے اس کی قیمت آپ دیکھ لیجئے کیا ہے سبزیوں کی قیمت ادرک جو ہے جات میں لوگ استعمال کرتے ہیں اور کھانے پینے میں بڑا ایک ضروری سی چیز سمجھی جاتی ہے پہلے سو روپے پاؤ ہوا کرتی تھی اب دو سو روپے پاؤ تک صورتحال پہنچ گئی ہے تو عابد صلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات عابد صاحب بات میں وہی کر رہا تھا ظاہرہ اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ دکھ یہ نہیں ہے کہ پیٹرل بہنگا ہوا دکھ یہ ہے کہ اس کو خریدنے کی سکت نہیں رہی یعنی کہ تنخواہیں وہیں موجود ہیں اور پرائیسز جو ہیں وہ کمیوٹیٹیز کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیا کریں یہ ظاہر ہے کہ ایک انپارٹنیٹ سیچویشن ہے اور ہمیں جو چوائسٹی حکومت کو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک طرف ڈیفالٹ ہونا تھا جس کے جو نتائج ہیں وہ ہم سوچ سے بھی باہر ہے کہ آپ کو تقریباً ہر طرح کی جو اشیاء ہیں وہ ملنی نایاب ہو جاتی وہی جو سری لنکا کے حالات ہو رہتے ہیں اور دوسری طرف یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا جس میں کہ حکومت نے کمیٹمنٹس کی ہیں اور ایک کمیٹمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ گلوبل پرائیسز پہ جو وہ پاسان کیا جائے گا بجلی کے درس جو ہیں ان پہ بھی سسیڈی نہیں ہوگی اس کو بھی پاسان کیا جائے گا سوائے لائف ٹائن کنزومر کے اگر اوپن مارکیٹ میں ریٹ بڑھے گا تو اس کے حساب سے انٹر بینک کا ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا اس میں گیپ جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایدروائز ہونڈی اور حوالہ جو ہے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ اب آئیم ایف پروگرام میں کمیٹڈ ہیں کیر ٹیکر حکومت کے جو ایک پرائز ہے ان میں یہ بھی شامل ہوگا کہ اس پروگرام کو وہ سوٹسیسپلی کمپیٹ کریں حاکہ مارچ میں اگلا پروگرام جو ہے وہ نگوشیٹ کریں اب جب بسیکلی یہاں پر اس وقت جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چلیں اللہ کرے ملک ڈیفالٹ سے بچے لیکن عوام ڈیفالٹ ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اور اگر ظاہر ہے کہ میں اگر دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اسی طریقے سے برقرار ہیں پروٹوکولز اسی طریقے سے ہیں گاڑیوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی کھانے شائعے زہرانے سارے کے سارے اسی طریقے سے چل رہے ہیں یعنی کہ یا تو مجھے آسٹریٹی میجرز یا یہ جو کرنچ ہے فائننشل یہ فیلو کہ جی گورنمنٹ بھی اپنی سائٹ پہ کچھ پیسے بچانے کے لیے کر رہی ہے تو تو چلو ٹھیک ہے لیکن سب کچھ عوام نہیں بھگتنا ہے کیا یہ آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد ساتھ جو پہلے بات کر رہا تھا اگر اس کو کانٹینیو کروں تو دوسری جو پریارٹی کےٹی گورنمنٹ کی ہے یا ہونی چاہیے وہ ہے کہ عوام کو مہنگائی سے کہتے بچایا جاتا کہ سپیشلی جو لوئر اور لوئر میڈل انکم ارنرز ہیں اس کے لیے آئی ایم ایف پروگرام میں ہی ایک پرویجن ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو رکھ جو ہے تقریم کی جاتی ہے ایک تو اس میں اضافہ اور ایک اس کا جو تارہ کار ہے اس میں اضافہ کے مزید لوگ شامل کیے جائیں اب بھی نو ملین گھرانے اس میں شامل ہیں نو ملین دو سو چالیس ملین کی جو آبادی ہے اگر اس حتاب سے ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی اس میں بہت سی جو ہے ایکسپینشن کی ضرورت ہے اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو بھی آپ ادرک کی بات کر رہے تھے لسن کی پیاد کی اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان خود گروہ کر رہا ہوتا ہے جب یہ خود گروہ ہو رہی ہیں ان کا تو ڈالر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے ارے نہیں سار وہ بھی میں نے سنا کہہ رہے ہیں کہ جی اب تھائیلنڈ سے آرہا ہے پہلے یہی پہ گروہ ہوتا تھا چائنہ سے آتا تھا اب وہاں سے آرہا ہے تو اس لیے بھنگا ہو رہا ہے آپ سوچیں ہماری یہ معلومات نہیں ہیں سبزی فروشوں کے اپنی معلومات ہیں پہلے جو ہوتا تھا کہ آپ کو جب پاٹن جو ہوتی تھی تو وائگا پاٹن کرتے ہیں انڈیا سے ساری چیزیں پیریشبل کی مالکی مالکی مل جاتی تھے اور اب جو ایک اس میں امپاز آیا دونوں ملکوں میں انڈیا کی جاری حید کے بعد جو انہوں نے مرسیزہ کشمیر میں کی تو اس کے بعد سے ظاہرہ کے وہاں سے یہ پیریشبل چیزیں آنا بند ہوگی لیکن ابھی بھی ہورڈنگ بھی ہوتی ہے زخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے تو جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کے اٹھے کے جورنمنٹ کے کرنے والی ہے وہ سوپوں اور وفاقی سب حکومتوں کو کہ وہ کمت کم یہ زخیرہ اندوزی ہے پھر اگر آپ بیٹھیں سلام بات میں بیٹھیں ہیں سبزی منڈی کا اور اس کا مختلف سیکٹرز کے ریٹ جو ہیں وہ چیک کرتے جائیں تو آپ کو یہ بھی لگے گا یا کراچی میں اگر آپ ہیں تو جتنے پوش ایریہ میں جاتے جائیں گے اتنا ہی وہاں پہ سبزی اور پولوں کا ریٹ ہوں وہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا یعنی آپ کی جو ہول سیل اور آپ کی پرشون کی جو قیمتیں ہیں اگر آپ اس میں فرق دیکھیں تو اس میں آپ کو زمین اسوان کا فرق نظر آتا ہے اب یہ وہ چیز ہے جو کہ ایڈمیرسٹریٹرم یہ سے کنٹرول کی جاتا کی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو واقعی یہ ماننا پڑے گا کہ ہم مشکل حالات سے گزرے ہیں اور صرف ہم ہی نہیں اور بھی بہت سے ملک میں ہیں وہ مہنگائی کی خشکار ہے لیکن اس کے ساتھ پر جب مہنگائی ہے تو پھر ہمیں اپنے جو سارفین ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اور یہ جو پروٹیکشن ہے یہ مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ فوکس نہیں دکھائی دیتا میں یہی بات کر رہا تھا کہ پرائس کنٹرول کا کوئی میکنزم نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں بظاہر یہ کہا جاتا ہے ظاہر ہے you are the expert کے چیزیں تین گناہ اور مہنگی ہو جاتی ہیں جب کوئی پرائس کنٹرول کا میکنزم نہیں ہوتا اور یہاں پر باقیدہ there are systems in place کہ اب ایک outsource ہو کے بندے آتے ہیں وہ ریٹ تائے کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان دکانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے پکڑے جانے کا کوئی چانس بھی نہیں ہوتا اور باقی جو لوگ نگرا ہیں اس ساری چیزوں کے کنزومر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے وہ سب خوابی خرگوشیں مزے لے رہے ہیں سر کہہ لیکن آپ بہت بڑا اہم قوم فریضہ سارا انجام دے رہے ہیں نشوز کو ہائی لائٹ کر کے اور آئی ہوب کہ اس وقت جب بکیر ٹکر کیابنٹ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے تو ان کو کم ات کم اس چیز کا فوکس پر وہ ضرور کرنا کھڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا فردر جو سوشل فیبرک ہے وہ روڈنا ہوا ہمارے مواشر چلے تینکیو سو مچ عابد سولیری صاحب علی صبح آپ موجود رہے اور بڑا جو ہے وہ ایک ڈپریشن کا باعث ہے یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ سوچیں کہ یہاں پر جو طبی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ یہ ساری چیزیں میں نے وہ آپ کو بیان کی اس کے بعد اگر آپ ہسپٹلز وغیرہ میں اللہ تعالی نہ کرے کسی کا واسطہ پڑے وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے it is all related it is a vicious cycle جس کے اندر ہم موجود ہیں اور ذہنی صحت جو متاثر ہو رہی ہے تو پاکستان میں اس حوالے سے کوئی ویسے بھی سوچ بچار نہیں کرتا اچھا جی یون ڈی پی کی ایک رپورٹ آئی ہے جی بڑی چشم کشا ہے اور وہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بڑی خوش آئند ہو سکتی ہے اگر اس کا پرسپیکٹیو دیکھا جائے کہتے ہیں کہ جی میڈل کلاس کی شرعہ جو ہے 42% سے کم ہو کر 33% ہو گئی ہے اب یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو میڈل کلاس تھے وہ اپر میڈل کلاس میں چلے گئے ہیں یا ایلیٹ کلاس میں چلے گئے ہیں وہ ایسا ہوا ہے کہ وہ مرج ہو گئے نیچے آگئے ہیں اور زیادہ اور یہ معاشر بدھالی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طبقہ ہے عاصل تن اپنی آمدن کا 20 سے 30 فیصد خوراک پر خرج کرتا ہے میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ہوگا لیکن بہرحال یون ڈی پی کا اپنی سوچ ہے تو اسے جانے متوسط اور غریب طبقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اچھا ہاں جی یہ بتا رہے ہیں کہ جی غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ 70 سے 80 فیصد خوراک پر خرج کرتا ہے which is right اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی یہ ہے کہ ملک میں جاری معاشی بدھالی اور روزمار آشیا کے قیمتوں میں اضافے اور بیرزگاری نے بھی میڈل کلاس کو بری طرح متاثر کیا ہے اس ساری صورتحال پر ریپورٹ جو ان کی آئی ہے اس پہ ہم نے ایک ریپورٹ تیار کیا آپ دیکھیں پاکستان میں امیر طبقہ اوسطاً اپنی آمدن کا 20 سے 30 فیصد حصہ خوراک پر خرج کرتا ہے دوسری جانب متوسط اور غریب طبقی کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی آمدن کا 70 سے 80 فیصد حصہ خوراک پر ہی خرج کرتی ہے یہ جو میڈل کلاس ہوتی ہے اس کی ایکانومی کی لحاظ سے بہت اہمیت ہے اور میڈل انکم کلاس کا حجم جتنا زیادہ ہوگا اور جتنی مضبوط ہوگی اتنی گورنمنٹ کو ریونیوز بھی زیادہ آئیں گے کچھ ریپورٹس کا مطابق ہمارے ملک میں میڈل کلاس سکڑ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے دور اثرات ہوں گے ملک میں جاری معاشی بدھالی اور روز مرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے اور بیروزگاری نے میڈل کلاس کو بری طرح متاثر کیا ہے متاثرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے امیر مزید امیر ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی موجودہ تعداد پانچ کروڑ سے زائد ہے اگر یہی حالات رہے تو کچھ ہی عرصے میں مزید دو کروڑ کے قریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے کسی بھی معاشرے میں میڈل کلاس وہ طبقہ ہے جو معیشت اور معاشرت دونوں معاملات میں فروغ کے حوالے سے مرکزی کردار ادا کرتا ہے ماہرین کا خیال ہے جتنا بڑا متوسط طبقہ ہوگا اتنی ہی اس کی معیشت میں ترقی ہوگی نظیم جعفر ای آر بینیون اچھا بیسے غربت مقاوم مہم چلا کرتی تھی لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ غریب مقاوم مہم چل رہی ہے اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس مہد تک پہنچ چکے ہیں قومی ایرلائن کا ایک سلوگن ہوا کرتا تھا باکمال لوگ لا جواب سروس اب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرسپیکٹف کے ساتھ کہ اب اس ادارے کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا گیا ایک وقت ہی ادارہ ہوا کرتا تھا کہ جب دوسری ایرلائن کو تربیت فرام کیا کرتا تھا جو جہازوں کی یہاں پر منٹیننس تھی ان کی کیا ہی بات ہوتی تھی اب یہ ہے کہ جو نمبر ایف ایمپلائنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جو ورکنگ کنڈیشن میں ہمارے ایرکرافٹس ہیں وہ بہت کم رہ گئے اچھا اب بے ذابط کیوں کی ایک نئی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس کے تحت جیٹ فیول کی خریداری میں کیا بات ہے بائیس عرب روپے سے زائد کی بے ذابط کی گئی ہے اور آڈٹ رپورٹ کے مطابق قومی ایرلائن کے تیارے گراؤنڈ ہونے سے 38 عرب پروازوں میں تاخیر سے 19 عرب جبکہ پروازوں کی منصوبی سے پانچ عرب کا نقصان ہوا دوسری طرف اسلام آباد ایرپورٹ پندرہ سال کے لیے آؤٹسورس کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق تھرڈ پارٹی ایڈوانس 10 کروڑ ڈالر ادا کرے گی کسی اخلاف ورزی پر ایڈوانس دی گئے یہ رقم ضب جبکہ معاہدہ منصوب ہو جائے گا تھرڈ پارٹی کو ایرپورٹ پر شاپک مال برینڈ شاپ بنانے کی اجازت ہوگی اور یہ جو معاملات ہیں اس پر پی آئی اے اور سیویل ایوییشن کی یونینز احتجاج کر رہی ہیں آج کل تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ محدود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیڈ فیول کی خریداری میں بائیس عرب سے زائد کی بے ذابطگی یہ چکر کیا ہے دیکھیں یہ آڈٹ رپورٹ جاری کی جاتی ہے جس میں بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے جیڈ فیول کی خریداری کے حوالے سے بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں آڈٹ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کے جو ہے وہ ٹینڈر نہیں کیے گئے جبکہ پی آئی اے ہمیشہ پی اے سر سے فیول خریدتا ہے تو اس میں آڈٹ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا جس میں پی آئی اے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ آڈٹ رپورٹ کے جو اعتراضات دیے جاتے ہیں اس کے مطابق ان کے اعتراضات دور کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں لیکن اس میں ہم نے صرف یہ ایک ہی جیڈ فیول نہیں ہے پروازوں کی منسوخی کے حوالے سے بھی اربو روپے کا نقصان ہوا ہے پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں اس پہ بھی اربو روپے کا نقصان ہے اس آڈٹ رپورٹ میں جو ہے وہ انکشاف کیا گیا ہے جبکہ اس طرح سے مختلف محکموں کے بھی یہی صورتحال یہی رہی ہے کہ آخراجات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں آدائیگیاں نہیں ہو رہی ہیں پی اے سو کے بھی اربو روپے کے واجبات ہیں پی آئی اے نے جو دینے وہ ادا نہیں کیے گئے تھے تو بہت سارے ایشیوز پی آئی اے کے ساتھ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کی نشکاری کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ کابیڈا نے اس کے نشکاری کی منظوری بھی دے دی ہے پی آئی اے ون اور ٹو بھی اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو بہت سارے عوامل ہیں جو پچھلے جو انکشاف آتا ہے بے ذاپکیو کیوں کی حوالے سے اور میری بات بھی پی آئی اے کے ترجمان سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آڈٹ رپورٹ پر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن اسے دور کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے بہت سارے جو سرکاری معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم دور کرتے ہیں لیکن یہ رپورٹ جو شائع ہوئی ہے دو ہزار آئیس اور تیس کی رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں ہم بتایا گیا ہے کہ جیٹ فیول کی خریداری میں بے ذاپکیو ہیں پروازوں کی تاخیر پر بے ذاپکیو ہیں چونکہ پروازیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں منسوخ ہو جاتی ہیں جو مسافر ہیں ان کو ہوتل منتقل کیا جاتا ہے اس پر اخراجات بڑھی آتی ہیں تو اس طرح سے یہ آڈٹ رپورٹ میں اس قسم کا انکشاب سامنے آیا ہے جی اچھا تو اب اس پر ہو کیا سکتا ہے اور دوسرا یہ جو آؤٹسورس کرنے والا معاملہ ہے اس سے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر ہے کہ یونین سے احتجاج کر رہی ہیں کہ آؤٹسورس ہو جائے گا تو ظاہر ہے ساری چیزیں لیکن کیا اس کے فوائد ہیں یا اس کے نقصانات زیادہ ہیں دیکھیں اس وقت پی آئی اے کی جو سی بی اے یونین ہے پیپلس یونٹی وہ احتجاج پر نکلی ہوئی ہے احتجاج کیا جا رہا ہے ملک کے مختلف جہاں پی آئی اے کے آفیسز ہیں وہاں پر احتجاج ہوا ہے کل پیپلس یونٹی کے صدر ہدایت اللہ نے پریس کانفنز بھی کی تھی اس پر واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پی آئی اے کی نچکاری کرنے کی کوشش کی گئی جو ہماری ڈیمانڈ اس پر مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو کسی بھی قسم کے راس اقدامات کر سکتے ہیں مثلا جب ان سے یہ پوچھا گیا تو کس قسم میں کہا ہے ہم فلائٹ آپریشن بھی بن کر سکتے ہیں تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا جو بہنگائی کے حساب سے تو چکے ہیں حکومت کی جانب سے یہ تمام چیزیں تہہ کر دی گئی ہیں کہ پی آئی اے کی نشکاری اس کے دکھیں دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں آؤٹسورس کی گئی ہیں ہم ائرپورٹس کی بات کریں ائرپورٹس کے بھی خوالے سے تین ائرپورٹس پاکستان کے آؤٹسورس کیے جا رہے ہیں جس میں اسلامباد انٹرنیسٹل ائرپورٹ ہے علامہ اقبال انٹرنیسٹل ائرپورٹ ہے اور کراچی کے جناہ انٹرنیسٹل ائرپورٹ ہے لیکن پہلے مرحلے میں جو اس کے ٹینڈر جاری کیے گئے سیولیویشن آتھارٹی کی جانب سے وہ اسلامباد ائرپورٹ کے لیے جاری کیے گئے اس پہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ پندرہ سال کے لیے آؤٹسورس کیا جائے گا اور اس پہ یکاگے جو تھرڈ پارٹی ہے وہ اپنے ڈیپوازٹ جمع کرائے گی تقریباً دس کروڑ ڈالر اگر یہ نہیں ہی اس پہ ضابطے پہ پورے نہیں ہوئے تو ان کا ایڈوانس بھی ضبط کیا جا سکتا ہے لیکن آؤٹسورسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو دنیا بھر میں یہ عمل دنیا بھر میں یہ عمل ہوتا ہے چلیں اس پر اوورال جو سیچویشن ہے بے ضابط کی اسے بطالق اور یہ بھی بات کر لیتے ہیں ترجمان قومی ائرلائن عبداللہ حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ صاحب بھی ویلکیم یوٹو باخبر صویرہ یہ ذرا بتائیے گا کہ پہلے تو جو لاسٹ پارٹ ہے اس پہ آ جاتے ہیں یہ جو آؤٹسورسنگ کا کہا جارہ ہے اسلامباد ائرپورٹ کی پی آئی ایز اب پارٹی اوور دیر کیونکہ آپ لوگ کی ایک ٹو قومی ائرلائن ہے اور ظاہر ہے کہ آپ فلائی بھی کرتے ہیں کیا آپ لوگوں کے بھی کچھ اس پہ کنسرنز ہیں یا یہ صرف جو یونینز ہیں اس پہ اعتراض کر رہی ہیں بہت شکریہ دیکھیں پرائمیریلی تھی یہ سیویل ایویشن کا ایمبیٹ ہے یہ کیونکہ آؤٹسورسنگوں کے پاس ہے البتہ کیونکہ پی آئی اے سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں سب سے بڑا آپریشن پی آئی اے کہا ہے تو ہماری تو ایرلائن یا ایسا کسٹمر آف تی ائرپورٹ ہماری تو پوری فوائش یہ ہے کہ اچھی مانشمنٹ ہو جو کہ موڈرن طریقوں سے ائرپورٹ کو چلائے اور وہی تمام موڈرن ایمینٹیز جو کہ آپ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی بہترین ائرپورٹ پہ وہ اسلامباد میں بھی اویلیبل ہونی چاہیے اور اس کا نیچولی ایمپاکٹ پہ آئے کہ بزنس کیوپر بھی آئے گا فر اگزام پر اگر سلامباد ائرپورٹ کے پر اچھے ٹرانسٹ لاؤنجز ہیں اگر اچھی آؤٹلیٹس ہیں برینڈڈ چیز ہیں برینڈڈ آؤٹلیٹس ہیں ایکٹیویٹی کرنے کو ہے چار پانچ گھنٹے تو وہ ہمارے بزنس کیلئے بہت اچھے ہیں بکر ہمارے لوگ انٹرنیشنل پرائٹوں سے آکر دوبیسٹک ٹرائٹوں کے پر کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان کے زیادہ ائرپورٹس کے اوپر دو یا تین گھنٹے سے اوپر اگر آپ کو انتظار کرنا پڑے تو وہ بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے جس طرح دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بہترین ائرپورٹس ہوتے ہیں وہاں پر آپ چھے چھے گھنٹے دس گھنٹے کے لیو اور بھی آرام سے سمار لیتے ہیں بکر ایک پورا مال کی طرح کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر سینماز ہوتے ہیں وہاں پر ریلیٹ آوٹلیٹس ہوتی ہیں بہت ایکسٹنسیو ڈیوٹی فری شاکس میں ابھی وہی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو چھے گھنٹ ہے وہاں پر تو پورا انہوں نے سمجھیں کہ ایک تین پاک بنا دیا اور وہ دیکھنا بھی لوگوں کے لیے تین چار گھنٹے میں بہت مشکل ہوتا ہے دیکھیں ہم گلیڈ آپ نے چھے گھنٹے کے نام دیا اسلامت انٹرناشنل ائرپورٹ ڈیزائن جو ہے وہ چانگی ائرپورٹ کے کانسپٹ کی پر ہوا تھا چانگی ائرپورٹ سنگاپور اور اسلامت ائرپورٹ کا ڈیزائن بہت زیادہ سیمیلر ہے اچھا لیا اوٹ بھی سیمیلر پاکستان کے اندر بھی ایک اچھی فسیلیٹی آئی اور جو کہ پیسنجر کے لیے بھی ہو دیکھیں پیسنجر جب پاکستان آتے ہیں تو ائرپورٹ آپ کی گیٹوے ہوتے ہیں ان کا پہلا انٹریکشن ملک کے ساتھ ائرپورٹس کے ساتھ ہوتے ہیں ائرپورٹس کو ٹاپ نوچ ہونا چاہیے گی ہمارا اس کی پر یہاں موقع چلیں اب دوسرے ایسپیکٹ پہ آجائیں یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے جیٹ فیول کی خریداری میں اتنے کی بے ذابطگی بائیس ارب روپے کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا بے ذابطگی اور کرپشن میں ہم کس طرح سے دیفرنشیئٹ کریں گے یہ تھوڑا سا سمجھائیے بگی گا مجھے ایمہ سے جی یہ بہت باقی بات جیرو کی اوپر جب اس طرح کے رپورٹ آ رہی ہوتی ہے تو شاید پہلا لوگوں کا خیال آتا ہے کہ یہ کرپشن بے ذابطگی میں مطلب ہے جب آڈٹ آگ کا آگ کے آڈٹ کرتا ہے کسی بھی سال کو اور مختلف دیپارٹمنٹ کا تو آگ کے پروسیجرل چیزیں اس کی پر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ فر ایکزامپل آپ نے اس ٹائم کی پر یہ چیز خرید نہیں تھی اس کی اپروول پروپر طریقے سے لی گئی کی نہیں لی گئی اس کا پیپر ورک آپ نے کمپیٹ کیا پروسیجر جو تھے وہ آپ نے پورا صحیح طریقے سے فالو کیے تمام پیپر ٹریل آپ نے اس کا مقرر کر کے رکھا یا نہیں رکھا آپریشن کے اندر جب آپ کا آپریشن کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور چیزیں اسی جلدی جلدی چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ آپریشن رنگ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں جن کو بار 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 ان کی پورا دوکمنٹیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ کمپیٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ جو چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ بے زابد کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیجرلی کچھ چیزیں کم تھی ان کے پر جو کہ آڈٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اور پی آئے کی انتظامیوں ان کو کمپیٹ کر کے آڈٹ کو واپس کرے گی اور اس طریقے سے آڈٹ پیراس کلوز ہوتے رہے ہیں ہر سال آڈٹ مختلف کمرشل آرگنزیشنز کی آڈٹ کرتے ہیں اس کے لئے سے وہ بہت ساری اس طرح کی ریگولارٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مینجمنٹ ان کے اوپر کام کرتی ہے اور پھر وہ کلوز کی طرف جاتی ہیں یہ جو تمام ان کے جو انہوں نے ریگولارٹیز بنائی بھی ہوتی ہیں جن کو آڈٹ پیراس آپ بولتے ہیں وہ بنائی ہوتے ہیں دوسرا ایک اور چیز ہے جو کاؤسٹ کٹنگ کا معاملہ ابھی پچھلے دن ہوں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جی پائلٹس وغیرہ کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ چونکہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خواہد میں دنیا سے زیادہ کنیکٹڈ وہی ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم لوگ چونکہ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس طرح سے وہ بات کر نہیں سکتے ٹھیک ہے تو وہ ماشاءاللہ ان کے اضافے ہو رہے ہوتے ہیں کاؤسٹ کٹنگ کے اوپر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تیارے اس وقت ہمارے پاس آپریشنل ہیں کتنے یہ بھی ذرا بتائیے گا اچھا جی ٹوٹل سلیٹ سائز ہمارا اس ٹائم پر تریٹی ون ہے اور کچھ تیارے لانگ گراؤنڈنگ کے ادھر ہیں کچھ تیارے مینٹنس کے اندر ہیں اس ٹائم پر فلائنگ جو تیارے ایس اف لائک ٹوڈے چھوڑس تیارے ہمارے ایسے ہیں جو کہ ہوا میں اس ٹائم پر رہے ہیں باقی مینٹنس کے اندر ہیں یا لانگ گراؤنڈنگ کے اندر ہیں اور اب یہ ریکوائرمنٹ بھی چھوڑس تیاروں کی ہے جو نیٹ پر ہمارے پاس ہے جہاں اپنے سیلوی یا خوش کٹنگ کی بات کی دیکھیں خوش کٹنگ کسی بھی ادارے کے لیے خاص طرح پر جس طرح کا ادارہ پی آئے اس کے لیے بہت امپورٹن اس کی ہوتی ہے بکوز آپ نے جو اس کی باٹم لائن ہے وہ اس کو آپ نے گرین رکھنا ہوتا ہے آپ کے ارگنیزیشن اگر اپریٹنگ لیول کی پر اپنا آپ کو نہیں وائبل ہوتی تو پر اس کے ارگنیزیشن کی چلنے کا کوئی فائدہ نہیں پی آئے بھی اسی انٹینشن کے در ہے اور ہر چکر کے پر آپ کو آسٹ کٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے لیکن انپورچنیٹلی آپ نے اپریشن بھی کنک کرنا ہے اور آپ کو یہ بات ریالائز کرنی چاہیے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں خاص طور پر پائلٹس کی بہت ایک 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 شارٹیج ہے دوری دنیا میں ہیں لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور اوہر دے یئرز اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمرشل ایوییشن دوبارہ کھلنا شروع ہوئی ہے کوویٹ کے بعد سے ایک دم ریگولیریٹی آئی ہے اور ریگولیریٹی نہیں آئی انفیکٹ اس کے اندر بوسٹ آگئے کہ دوہزار انیس کے لیول سے زیادہ بزنس ابھی ہو رہا ہے تو اس طرح بہت چارے آپ دیکھیں ہمارے ہمچاری ممالک سے لے کے یورپ ہر دگر کے اوپر کے لوگ مزید تیاروں کے آرڈر کر رہے ہیں لوگ اپنے نیٹ بک کو بڑھا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نیچلی جب آپ نے اپنا آپریشن ایکسپینڈ کرنا ہے تو آپ کو پائلٹس کی اور کرو کی ضرورت پڑتی ہے جی جی اگر آپ کو اپنے پائلٹس ریٹین کرنے ہیں اور اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آپریشن کنڈکٹ کرتے رہیں تو ان کو آپ کو اس لیول کے پر آنا پڑتا ہے ان کی سیالری کو لے کے لانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں وہ آپ کے پاس ریٹین کیا بات ہے ان کی سیالری انکریز کی گئی وہ ابھی بھی مارکٹ سے کم ہے لیکن اٹلیس اس لیول کے پر لے آئے کہ وہ پی آئے کے ساتھ کانٹنیو اپلائی کر دیں گے دیکھیں پی آئے نے پائلٹس کی پر بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوتا ہے جی آئی نو ایک پائلٹ ہے جس کی ٹریننگ کی پر لاکھوں روپے خرچاتے ہیں ہزاروں دالرز خرچاتے ہیں اور آپ نے نمبر اف یئرز آپ نے ان سے سروس لی ہی ہوتی آپ اس لیے کسی نہیں آپ کو کھونا چاہیے اورگنیزشن سٹینڈ پوائنٹ سے کہ آپ ایک پائلٹ کو انویسٹ کرنے بنائیں اس سے آپ جیسی وہ ریڈی ہو جائے تو آپ اس کو کسی دوسری ایلائن کو دے دیں تو آپ کو ریٹینشن زیادہ بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حفیظ صاحب لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی اپنی بھی دیکھنی ہے ہمارا جی ٹی پی دیکھیں دوسرے ملکوں کے جی ٹی پی دیکھیں وہاں کی پرچیزنگ پاور دیکھیں تو پر کیپیٹل انڈیکس کیا ہے وہاں پر ہمارے ہاں کیا ہے ساری چیزیں میں میٹر کرتی ہیں اچھا جی تو خبر یہاں پر دے رہے ہیں جی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کے ڈیویجنل بینچ کا فیصلہ اور تھری ایم پیو نظربندی کے خلاف پیشگی عدالتی اجازت کی پابندی کا سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر کا کسی بھی شخصیت کارکن کو کسی بھی وقت بغیر اجازت نظربند کرنے کا اختیار بحال کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر ملک مزید ہمیں بتائیں گے بتائیے گا جی کیا معاملہ ہے جی شکریہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی ڈیویجن بینچ نے یہ بڑا فیصلہ جاری کیا ہے جس نے تین ایم پیو کے تحت نظربندی کے خلاف پیشگی عدالتی اجازت کی پابندی پابندی کا جو فیصلہ تھا سنگل بینچ کا جرشت انوار الحق پلو نے یہ جاری کیا تھا کہ جو بھی نظربندی یا دلپساری ہوگی عدالت کی اطلاع دیئے بغیر عدالت کو بتائے بغیر نہیں کی جا سکتی اس فیصلے کے خلاف جو ہے راولپنڈی ڈیوٹی کمیشنر سے جانب سے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اپیل ڈائر کی جو ڈیویڈی میں لگی ہے اور جسٹس جواد احسر اور جسٹس مرزا وقاف راوک نے اس اپیل کو سنا اور دونوں جانب سے جلائے سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کے سنگل بینک جسٹس انوار الحد کا یہ فیصلہ جو ہے اس حد تک کے جو بھی گرفتاری ہوگی نظر بندی ہوگی وہ پیش کی اطلاع جسٹس جو دالت کو تھا وہ محتل کیا گیا یوں جسٹس کمیشنر کے نظر بندی کے اقامات جاری جو ہے وہ بحال کر دی گئے ہیں اور یوں کسی بھی وقت کسی بھی جیل سے رہا ہونے والے یا کسی بھی ایسے شخص جس کے اوپر شکشبہ ہوگا تو جسٹس کمیشنر اس کی نظر بندی کے اقامات جاری کر کے ان کی ڈیٹنشن آدھر جاری کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم یہ سکتے ہیں چلیں جی بہت شکریہ آپ کا بابر ملیک اچھا جی آپ آپ کو بتائیں کہ پہلی بین الغوامی خوراک اور زہری نمائش اینل سی اسٹال کو زبردست وزیرائی ملی اچھا جی تاجر برادری کا اینل سی کی خدمات میں گہری دلچسپی کا اظہار نمائش میں پچپن موالک سے دو سو پچاس نمائند شریک ہوئے اینل سی حکام نے وفود اور شرکہ کو ادارے کی نقل و حمل کی استعداعت اور کارکرتکی کے بارے میں آگاہی فرام کی اینل سی بزریا سڑک ریل سمندری اور ہوائی راستوں سے کارگو کو ہر مقام تک پہنچا سکتا ہے درستی کو دنیا والے سونے کی چڑیا کہتے ہیں پاکستان میں گرین ریولوشن لانے کا اور اس ملک میں اگری کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی ایک کاوش ہے اس کاوش میں جہاں لوگوں نے آ کر پاکستان سے کوئی چیز خریداری کرنی ہے پاکستان کی چیزیں باہر ایکسپورٹ کرنی ہیں وہاں سب سے بڑی چیز ان کی لوجسٹک کی ہے ٹی آئی آر جو کہ ایک یونائٹڈ نیشن کا کنونشن کے تحت بنا گیا اور دنیا کے تقریباً اسی کے قریب ممالک اس کے سگنیٹری ہیں نیشنل لوجسٹک کارپوریشن نے اس ٹی آئی آر کو پاکستان میں انٹروڈیوز کیا یہ کمرشل جو ٹی آئی آر چل رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ تھرٹی فائی پرسنٹ کاسٹ کو ریڈیوز کرتا ہے ایٹی پرسنٹ ٹائم کو ریڈیوز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اٹریکشن اس کی طرف زیادہ ہے اچھا جی یہ آپ نے دیکھ لیا تو اینل سی واقعتاً کافی سہوریات فرام کر رہے ہیں اب ایک بریک لے لیتے ہیں اب بریک کے بعد حاضر ہوں ویلکم بیک یہاں پر آپ کو ذرا بتائیں کہ کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر الیون بی میں ایک مبینہ پولیس مقابلہ ہوئے جس کے نتیجے میں پانچ ڈاکوں مارے گئے ہیں اور کیسے یہ ہوا یاصف خان بتا رہے ہیں اس وقت نورت کراچی سیکٹر الیون بی میں میں اس مقام میں موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل پولیس مقابلہ ہوا ہے یہ سات ملزمان تھے جو ڈاکو تھے اس گھر میں داخل ہوئے تھے جس گھر میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر دو فلور ہیں گراؤن فلور ہے اور ایک فرس فلور ہے اس وقت جو ہے وہ یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں جن پر ان ملزمان کی جانب سے تشدود بھی کیا گیا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو جو ہے ان ملزمان نے تشدود بھی کیا جی ہاں مجھے جب جیسے ہی میں نے کمرا کھولا پہلے انہوں نے مکہ مارا موپے مکہ موپے انہوں نے بیٹ پہ لٹا دیا خوش آواز نکال ہو گئے تو میں مار دیں گے پھر انہوں نے میرے ہاتھ بات بان دیئے میرے سر پہ انہوں نے کپڑا ٹال دیا پھر انہوں نے علماریاں وغیرہ کھولنی شروع کی بغیرہ بڑے اسمینان سے کوئی ان کو ٹینشن نہیں تھی بغیرہ پرپیوم وغیرہ لگا رہے تھے کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اس طرح کی باتیں کر کے پورا انہوں نے سامان لیا جب پولیس آئی پھر انہوں نے بھاگنا شروع گیا یہاں سے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزمان کار میں سوار تھے تو پانچ ملزمان جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں ان ملزمان کے جو دو ساتھی ہیں وہ موقع سے فرار ہو گئے ہیں اب یہاں پر آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ میں پاک فوج کا بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں نکارنے کے لیے ایک اہم قدم ہے کہ بچوں کی کہانیوں کی کتابیں کھلونیں مختلف گیمز اور ویڈیو گیمز سسٹم سمیت سارے لگائیں گے آئی ہوپ آئیم پرونانسنگ اٹھ رائٹ میں ہاتھ بہت خوش ہوں کیونکہ ہمارے محلے میں ویلی آئی ہے اور ہمارے محلے کے سب بچے ویلی کے ارد کے بیٹھے میں ہیں ہمیں یہاں پر باہر انفرمیٹیو کارٹون دکھائے جا رہے ہیں اور بچے سارے باہر کارٹون دیکھ رہے ہیں ہمیں میلے لگ میں سنائے جا رہے ہیں یہاں پر بکس ہیں انفرمیشن ہیں بکس میں اور ہم بکس بھی پڑھ رہے ہیں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بہت مزہ آ رہا ہے تھانکیو پاکستان عالمی میں آگزیلے میں آئی ہوں یہ بہت پیاری ٹول ہے میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں تھانکیو پاکستان عالمی ویلی پر آئی ہوں یہاں پر بہت زیادہ بکس ہیں یہاں پر تارزن کی بھی ہے اور قائدی آزم کی بہت سے یہاں پر بہت زیادہ کھلونے مجھے بہت مزایا اور باہر اب میں جاؤں گی کارٹونز لگیں گے پاکستان عالمی زندہ با اور اب زیادہ بلٹیک اپ ریکھیں جی باخبر صویرہ میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاکیں اچھا شروعات تو ہوئی تھی ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا غم وہ کہتے ہیں نا تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم ہم دونوں کی ایک کہانی تو جو میری کہانی ہے وہ آپ سب کی کہانی ہے ظاہر ہے کہ تنخواہوں کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے لیکن جو مسائل ہیں یہاں سے باہر نکل کے یا آپ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں ملک کے کسی بھی حصے میں آپ ہوں آن سمندر پار مقیم پاکستانی جو ہیں ان کی صورتحال نسبتاً بہتر ہے باقول رضا باخر صاحب وہ لوگ جو ہیں وہ نسبتاً تھوڑا سا یہ جو آتا ہے نا ایک جو ایکچینج ریٹس میں فرق اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے کہ چلو جی کسی حد تک تھوڑے بہتری ہو رہی ہے لیکن یہاں پر صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل سے مشکل تر ہوتی جاری ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے بھئی ایسے میں ہم یہ کرتے ہیں کوشش کہ ہم توڑا سا پوزیٹیوٹیز جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں ہم کہیں جی پاکستان میں ظاہر ہے ملک برے نہیں ہوتے ملک کو چلانے والے لوگ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں ہم لوگ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں ملک تو ہمیں شراخ دیتا ہے ہمیں پہچان دیتا ہے دنیا سے باہر جب جاتے ہیں تو ہمیں پہچانا جاتا ہے کہ ہمارا تعلق کس علاقے سے اور ہم ظاہر ہے کہ اپنے انڈویجویل کپیسٹی میں یہ کردار کر سکتے ہیں ادا کر سکتے ہیں ملک کی بہتری میں سٹارٹنگ فرم یور ہوم اور سٹارٹنگ فرم دی آؤٹسائیڈ کہ کیسے آپ صفائی سترائی رکھتے ہیں ساری چیزیں منیج کرتے ہیں اچھے جی تو باقی اہم ترین چیزوں پر ابھی بھی بات ہوگی دس سے گیارہ میں بھی پہلے شامل کر لیتے ہیں افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا سات رب ڈالرز کا جدید اسلحہ دائش اور تحریک طالبان کے ہاتھ لگ گیا آج پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں کل دیگر پڑوسی ممالک پر ہو سکتے ہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے دنیا کو خبردار کر دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عبوری وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں پاکستانی گولفر حمزہ امین کا قوم کو تحفہ مسلسل دوسری بار آسٹریان نیشنل اوپن گولف چیمپنشپ اپنے نام کر لی حمزہ بین القومی صدح پر کئی اعزازات حاصل کر چکے ہیں یہاں پر ہمارے پاس معیشت چلانے کو پیسے نہیں ہوں اور افغانستان میں امریکہ سات رب ڈالرز کا اسلحہ چھوڑ گیا کیا کریں اور اب اسی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دراندازی اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اچھا امریکہ والے بڑے سفٹلی کام کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ چھوڑ کے جاتے ہیں کوئی جنگ ونگ ہو رہی ہوتی ہے یا جیسے ایبڈ آباد میں ان کا ہیلیکاپٹر گرہ تھا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تباہ کر کے جائیں ہیں یہاں پر بھی جو ویپنری تھی ٹینکز وغیرہ اور ایسے سوفیسٹیکیٹڈ جو ان کے ویپنز تھے انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی استعمال میں نہ رہیں لیکن ظاہر ہے کہ کتنی ایک انسان کوشش کر سکتا ہے اتنے وسیع و عریض ملک ہے افغانستان اور وہاں پر چپے چپے پہ آپ کا حسلہ ہو تو وہ ظاہر ہے کہ دائش کے ہتے بھی لگے گا طالبان کے ہتے بھی لگے گا مسکرینٹس کے بھی ہتے لگ سکتا ہے تو امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ بھئی چکر یہ ہے کہ آپ نے اسلحہ چھوڑ دیا لیکن ظاہر ہے امریکہ دور ہے وہاں پہنچنا ہے اتنا آسان نہیں تو وہ اسلحہ لگے گا ان کے ہتے اور وہ استعمال ہوگا پاکستان یا پڑوسی ملکوں میں تو ای آر وائی نیوز کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گرد گروہ صرف پاکستان نہیں اور امریکہ کا بھی مسئلہ ہیں اور یہ دائش کے ہتے بھی اسلحہ لگ چکے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسعود خان نے مزید کہا کہ ان دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے پاکستان کو بھی جدید ہتھیار چاہیے ہیں ٹھیک ہے اور امریکہ نے پاکستان کو اسلحہ اور کمیونکیشن فرام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانا امریکہ کی ذمہ داری ہے اور امریکہ بھارت کو باتچیت کے لیے آمادہ کرے تو پہلے تو بڑا ان کا فوکس رہتا تھا چونکہ افغانستان میں ہم نے امریکیوں کو بڑا سپورٹ سسٹم ایک دیا ہوا تھا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ہم حاضر رہتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ امریکہ چونکہ نکل گیا یہاں سے تو اس کے بعد پھر اب ان کی وہ ترجیحات نہیں رہی ہیں تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں اور برگیر ریٹائر وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہنگائی اپنی جگہ لیکن ظاہر ہے کہ سب بخیر یہ ذرا بتائیں کہ ویسے کوئی مسائل کم ہے کہ ظاہر ہے میں نے تھوڑا سا بات کی کہ امریکہ کس طریقے سے ایک تو یہ جو بیٹل گراؤنڈز ہوتے ہیں یہ امریکہ کی جو ویپن انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹنگ فیلڈ ثابت ہوتے ہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اسلحہ جو منتا ہے استعمال نہ ہو مختلف طرح کے حالات و واقعات میں سختیوں میں ریگستانوں میں سہراؤں میں تو پتہ کیسے چلے کہ وہ کتنا ایفیکٹیو ہے اس کے بعد اسی کے بیس پہ اس کے آرڈرز ہوتے ہیں تو جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر وہ ساتھ لے جاتے ہیں لیکن کچھ اسلحہ رہ بھی جاتے ہیں جو بڑا سوفیسٹیکیٹڈ ہوتا ہے اور اب وہ مسود خان صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس کی مالیت بھی انہوں نے بتائی سات ارب ڈالرز تو آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور ہم کیا کریں اصل میں اگر آپ دیکھیں جو افغانستان پاکستان ایک کسی حد تک بدقسمت خطہ بھی رہا ہے اور اگر پیسے دو ہزار سال کی تاریخ بھی دیکھ لیں تو ہر دس سال بعد جہاں کوئی نہ کوئی ریجن میں لڑائی ہوئی ہے ادھر سپر پار پلے رہا ہے یا بڑی پاورز کا تو یہ ایک تو کہنے تاریخ اور جغرافی کی مجبوری ہے لیکن ای تنگ سنس لاسٹ ففٹی یہ دو بڑی انٹرونشنز ہوئی ہیں اور صاحب ظاہر ہے اس میں پاکستان کا اتنا رول نہیں تھا اگر کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے لیٹسے سوبر جونین تھا یا امریکہ ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے تو یہ ایک شیٹر زون ہے اور اس کی پھر کوسٹ آپ پے کرتے ہیں ابھی جب آئے امریکنز بیس سال انہیں پوری کوشش کی لیٹسے طالبان کو آسٹ کرنے کی اور اس میں پھر الٹی میلٹی ناکامی ہوئی رادر دیر فورسز ور ڈیلوٹیڈ ان ٹائم ایک نئی ٹیمنالوجی دریافت ہوئی ہے وارفیر میں کہ سپیس میں ڈیلوٹ ہوتی تھی فورسز اور ابھی جو ہے وہ ٹائم میں ڈیلوٹ ہوگی امریکن فورسز انیویز تو جب وہ نکلے ہیں ایسنگ اس میں ٹرم کا بھی ایک ڈیسین تھا بیکوز ہی وانٹی ٹو پول آؤٹ تو پوری طرح تیاری نہیں تھی ان کافی انہیں اس طرح ڈسٹوائے کیا لیکن آپ کی جس طرح کہہ رہے تھے اگر آپ ان کے بڑے بیسے دیکھیں چاہے مزار شریف میں تھا کندھار میں نیچے اس طرح سنٹر میں کابل میں آ جائیں یا اوپر اس طرح اس طرح سائیڈ پہ تو ان کے بڑے بڑے گیریزنز تھے اور وہ ہر چیز ڈسمنٹل نہیں ہوئی یہ ضرور ہے کہ اس میں ذمہ داری بنتی ہے جو لیٹسے سوپر پار انٹروین کرتی ہے کہ آپ پھر اس طرح کی چیز نہ چھوڑ کے جائیں اور جب فال آف کابل ہوا اور امریکن جس ٹھیکے ساتھ آپ کو یاد ایکزٹ کیا لوگ جہادوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور کئی جانیں گئیں اور اس میں بڑی جگ انسائی ہوئی تو اتنا سوٹ ویڈرال تھا اب جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے اسلامی ایمرٹ کی تو ان کو بھی سافظہر ایک ٹائم لگے گا بکوز گورنس پر نوٹ دیر بھی میں کل زبیلہ مجاہد کنٹرو دیکھ رہا تھا اس پہ جزیرہ پہ تو اپنی مجبوریاں وہ بتا رہے تھے جی کہ کیا کہہ گورنس میں سٹیٹ سٹکچر نے دوبارہ ایک ایلیٹ گئی اور ایک نئی ایلیٹ کریئٹ ہو رہی ہے کہ اس میں پھر سازر پولیس ہے تو آئی ٹھنگ دیس اس ون ریزن کہ یہ اصلے کی پرولیفریشن ہے اور جس کے بھی اب میں بھی دیرہ سٹن آئی ٹھنگ کیشے جیسے گہرزن ہیں جہاں ابھی تک پہنچیں سکے ہوں گے طالبان جیسے ہیڈن ٹرنلز ہوں گے جہاں پہ پڑا ہوگا اور وہ بھی کسی کے ہاتھ لگ سکتے ہیں میں علمیہ کی ایک بات کرتا ہوں وکار صاحب کی آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایسی ایرہ میں رہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ عراق کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ویمڈیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یہ امریکہ اور برطانیہ کے جو نعرے ہوتے تھے بائیلیجکل اور کیمیکلز اور نا جانے کیا کیا اور وہاں پر کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا اور وجہ کیا تھے حملے کی تیل ٹھیک ہے اور وہاں کے وسائل پر قابض ہونا اپنے انداز میں اب یہاں پر سات ارب ڈالرز کا اگر ایک ایسٹیمیٹڈ بات ہو رہی ہے اس لے کی تو نمبرز اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں نیچے بھی لیکن امریکہ کے خلاف کوئی بات کرنے کی ظاہر ہے کہ جررت نہیں کرتا ہے کہ بھئی امریکہ کے اوپر بھی اس طرح سے سخت انداز میں اور کچھ کر نہیں سکتے کم ترین درجہ یہی ہے کہ بات تو کرے بندہ اس معاملے کو ہائلائٹ تو کیا جائے کہ آپ لوگوں نے کیا وہاں پر ہمارے لیے لینڈ مائنز کھو دی ہیں جی اگزیکٹلی ایسٹر ایمویسٹر مسعود خان نے ہائلائٹ کی ہے ابھی جو نئی ڈیویلمنٹ اس میں کچھ امریکہ کی مجبوری ہیں جو جیو پولٹکس میں ساری سٹیٹس اڈوانٹل ہیں وہ ہے رشیا یوکرین وار ابھی تھیٹر اف وار جائے نا میڈل ایسٹ اور ویسٹ ایسیا سے شفٹ ہو گیا اور ساری توجہ یورپ کی امریکہ کی ویسٹ کی because now they are almost fighting اور وہاں پہ ایک گمسان کی لڑائی ہے اور بڑا لاؤس ہوئی ہے اور بڑی ایوٹ سے کہ وہاں پہ ایک چیلنج ہے ویسٹ کے لیے اور اس کی جو ویسٹن ہیجمنی تھی اس کے خلاف ابھی ایسی ایسی جگہوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں سامنے نائجر میں دیکھا ابھی کو ہوا ہے وہاں پہ ایک ایفریکن یونٹی نظر آ رہی ہے میڈل ایسٹ میں ایران سعودی ریبیا کا رپورچما ہے اور اسی طریقے سے سیریہ میں جنگ ختم ہونے کی بات جمل تو میرے خیال میں جو ویسٹ ایشیا اور بڑی لیس اس کے لیے ایکچولی ایس اگر جنگ شفٹ ہوئی ہے یورپ کی طرف تو اس میں اس کے اندر آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ پاکستان کی کوپریشن رہی ہے اور اپنا جو ایکانومی ہے ہمارا سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں تو ایسٹر صاحب نے بات بلکو ٹھیک کی ہے کہ یہ جو آپ سب کچھ کر گئے ہیں اور سیکیورٹی میں جو بھی امریکہ پاکستان کی کوپریشن رہی ہے جب سوپر پارٹ میں پاور شفٹ ہوتی ہے گلوبل لیول پرانے ایلائیز نئے ایلائیز اس کے درمیان میں ملٹی لیٹلزم چلتا ہے انڈیا کی پولیسی دیکھ لیں ٹرکی کی دیکھ لیں ایوٹ سی ایون کیگڈم آف سیدری بھی ایران کو دیکھ لیں کہ وہ دونوں طرف جو ہے اپنا اس کو ایک بیلنس منٹین کر رہے ہیں پاکستان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے اور ریمائن کرانے کی بکوز ایلائیز تو آپ رہے ہیں اور اگر آپ لاؤس دیکھیں دو سو ارب ڈالر کا لاؤس ہوا بکوز اف امریکن پیزلز ان افغانستان اور اس کو ڈیوائیڈ کرنے بیس سالوں میں تو پاکستان کو ڈیبن فاسٹرز گوئنگ اکوانومی اگر یہ یہاں نہ آتے جس دیکھ پر ہیومن لائیف میں کوس پر کیلو انفورسمنٹ میں تو ایلائیز کو بھی رہے ہیں اگر ایک اور چیز بھی ہے ویڈیوائیڈ پر کافی ڈسکشن ہوتی ہے یہ بڑا کنسرننگ ہے جس طرح سے پہلے ہم سمجھتے تھے یہ جو نون کنونشنل جو ایک وارفیر اور خاص طور پر جو مینز آ گئے تھے اس کے بعد سمجھتے تھے کہ کنونشنل جنگیں اتنی لمبی نہیں ہوں گی لیکن رشیہ اور یوکرین کی جو وار ہے جس طرح سے وہ چلتی رہی ہے اس کے اندر ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں things have not changed that much اور اس حوالے سے بھی تیار رہنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈرونز کا ایک استعمال ہے کہ جتھے کے جتھے اور چھوٹے کے چھوٹے ڈرونز اور اس کا استعمال تو ہم لوگ اس کو کس طرح سے پاکستان اور بھارت کی اور خاص طور پر افغانستان کی صورتحال میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میریٹر کی اگر بات کر رہے ہیں یا ایس پہ انڈیا پاکستان دونوں میں جو ہے almost daily basis پہ اس پہ discussion بھی ہوتی ہے اور اس کی ایک summary بھی تیار ہوتی ہے کہ what is happening ایسا نہیں ہے کہ نظر سے غائب ہے آپ کے بات ٹھیک ہے کہ کہنے کو یہ تھا جی کہ بھی information war آگئی ہے although information war is part of جو hybrid war اس کو کہتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں کیونکہ ایون رشاہ یکرین war میں بھی information war کا بہت بڑا روح ہے جی جی اور اے آئی کا استعمال جو تھا وہاں پر جی جی لیکن وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ despite کہ جی یورپ میں تصور کیا گیا تھا شاید war نہیں ہوگی اور now we have entered into low caring world war 2 کے بعد شاید سب سے بڑی لڑائی ہے اور بہت loss ہوئے اگر آپ یکرین کا دیکھیں almost they have lost 300,000 soldiers اسی طرح رشیہ has lost about 90,000 اور یہ unprecedented ہے modern time میں جس کا مطلب ہے conventional war بھی اور اس میں دونوں طرف دیکھا ہے تو nuclear parity ہے رشیہ is a nuclear power and netto بھی nuclear power ہے although یکرین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی space create کی جا سکتی ہے that's why conventional war کی study اس میں update کرنا اس میں training ہے اس میں induction of new weapon systems ابھی drone has become now very very important let's say weapon of war پہلا اس کا استعمال لوگوں نے دیکھا اضر بائی جان conflict میں ٹرکی کا drone تھا بیر اکٹر وہ استعمال ہوا اور ابھی جو ہے دونوں سائیڈ سے بکاوز دونوں سائیڈ ہائی ٹیک ہے تو اس سے لیسنز بھی لین کیا جارہا ہے پاکستان کی اپنی ماشاءاللہ drone capability کافی advanced ہے اگر انڈیا کے پاس ہے تو بھی also ہے اور اس کی ابھی تیکٹس و سٹریٹیجی پہ i think development پہ بات چیز چل رہی ہے analysis ہو رہا ہے اور we are aware مطلب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ٹھیک ہے جی thank you so much brigadier retired وقار حسن خان for being with us اور بات یہی ہے کہ ہمیں دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور واقعی دن اس بارے میں ہماری تیاری ہے بھی اچھا اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ جی افغانستان سے متعلق جو معاملہ ہے اس پر ہم پاکستان سے رابطے پہ ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو پاکستان کی کوشش ہیں اس کی حمایت بھی کرتے ہیں یہ بھی انہوں نے فرمایا اور پھر ظاہرے کہا کہ اسکریت وسندو اور دہشت گردی کا خاتمہ پاک امریکہ مشترکہ مفادات کا حصہ ہے اچھا پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ جو بھی نگرہ حکومت آئی ہے اس سے مطالق بھی انہوں نے کہا کہ نگرہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں آزاد آنا منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں اور قانون کے بطابق شہریوں کے حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے ساتھ intéressant دیشات szyb Export دیشات اور بلیٹا سنت وقاہ تطفت مووووjay ڈیرمی 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 ڈیرم کی رہاً جنگیاب ہے ڈیرمی ڈیرم ڈیرمی ڈیرمی میرے ڈیرمی برمید مطل کو مشکولی برای ہن طلب تksی المحفوظم نوڈ برای ہنگیاب ہے اپنے مطلوقات رہنیز ، اپنے آمده اور مطلوقات ڈیرمی مطلوقات ٹھولاً حتیم مقاب lembrان استرداد اپمروز پاکستانی قرارت سے اپنی برمیدار and his team as they prepare to hold elections. We of course will continue to partner with Pakistan on areas of mutual interest including our interest on Pakistan's economic stability prosperity and security and the conduct of free and fair elections and the respect for democracy and the rule of law. محنت اس چیز پر لگ رہی ہوتی ہے اور پاکستان کتنا ماشاءاللہ بلیسٹ ہے اس حوالے سے کہ تمام طرح مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اپنے علاقے کا نام روشن کرتے ہیں ایسے ایک نوجوان ہے سید کاشف he's an artist اور شوق ظاہر ہے ان کا یہ ہے کہ وہ موڈلز بناتے ہیں بسوں کے انتہائی دیدہ زیب اور جدید طرح کے موڈلز ہیں اور اس کے اندر بھائی بڑی ڈیٹیل میں بناتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گرین لائن، پیپلز بس، ڈبل ڈیکر، ویگن اور کوسٹر سمید اب تک کئی دلکش موڈلز بنا چکے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ابھی موجود بھی ہیں تو وہ بھی ذرا آپ کو دیکھیں جی یہ جی کیا خوبصورت بس ہے اور اگر آپ مثال کے طور پر ویسے دیکھیں نا تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک موڈل ہے وہ آپ کو یاد ہے نا وہ کیمرہ تھا حقیقت سے قریب تر لیکن اس میں سپیشل ایفیکٹس ہوتے تھے یہاں پر آپ دیکھنے کہ نارمل کیمرہ سے یہ ریکارڈ کیا گیا اور لگ یہ رہا ہے کہ جو سجاوٹ ہے جو ساری چیزیں جو فیری لائٹس جس طرح سے ان کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے اس سے اور کس دیدہ زیب انداز میں بنایا گیا تو without wasting any time ہم سید کاشف سے بات کرتے ہیں جو کہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں thank you so much for being with us اور بھائی یہاں پر بھی آپ دکھائیں تو کیا خوبصورت موڈلز ہیں بڑے زبردست اور دیدہ زیب قسم کے اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر میرے ساتھ ہی جو پڑا ہوا ہے وہ ہے جی و گیارہ کا آپ کو بتایا کہ کراچی آج سے بچپن سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں و گیارہ کے گانے اور اس کے اندر وہ پرانے جو سانگ سالہ کرتے تھے اور سب سے لے کے اب تک اس کی سجاوٹ یعنی کہ 90's سے دیکھ لیں اور اب تک یہ دوہزار تیس اپنے اختتامی مراحل میں تقریبا پہنچ چکا ہے و گیارہ اور یہ جو ویگنز ہیں جس طرح سے سجاوٹ ہے وہ ویسی کی ویسی ہی ہے تو سید کاشف میرے بھائی یہ سلسلہ شروع کب سے کیا آپ نے اتنے خوبصورت ڈیزائنز بنانے کا کہ میں اندر تک دیکھ رہا ہوں تو وہاں پر مجھے پرفیکشن ہی پرفیکشن دکھائی دے رہی ہے بیسکلی یہ بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں جو بچپن میں کھلونے لیا کرتا تھا تو بسیس اور ٹرکس ہی لیا کرتا تھا تو ان کو کارٹ پیٹ کے پھر ایک ریالیٹی میں لانا کیونکہ بیسکلی پاکستانی جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کو کئی کھلونوں میں یا کئی ڈیمیا آپ کو دستیاب نہیں ہوتی بیرو نے ممالک کی گاڑییں آپ کو مل جائیں گی لیکن جو بیسکلی ہمارا کلچر ہے جو ہمارا ٹرک آٹ ہے ہماری دبلو گیارہ جو پوری ورلڈ میں فیمس ہے تو وہ چیزیں ہمیں آویلیبل نہیں ہوتی تو کیوں نہ میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی اور میں نے اس کے بعد سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو خود سے موڈل تیار کروں جو ایک ہمارا کلچر ہے اور پورے ورلڈ میں اس کا ایک میار ہو اچھا یہ مجھے بتایا ہے کہ یہ واقعتاً دیکھ کیا کیا آئیٹمز اس کے اندر یہ فیری لائٹس ہیں یہ فیری لائٹس بھی ہیں اور دیفرنٹ بلپس بھی اس میں ایڈجسٹ کیے گئے ہیں جہاں پہ جس طرح ہمیں کلرز کی جو مطلب دور سے یہ آپ کو رات کو آپ ڈبلیو گیارہ کو دیکھیں نا جو کراچی والے ہمارے بھائی ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں تو چمک دھمک ہوتی ہے نا اس کے علاوہ جو ٹرکس ہمارے ہوتے ہیں وہ دور سے ایسا رہے کے آپ کی آنکھیں آپ ہائیوے پہ جا کے گاڑی چلا رہے ہو اور ایک دفعہ لائٹ پر جائے نا تو آپ کی آنکھیں جو دہا جاتی ہیں تو ویسے یہ جو ہے وہ ٹرولرز ہیں اچھا یہ جو یہ اگر آپ ان کو چلائیں تو یہ چلتے بھی ہیں یہ بیسکلی ایک ڈمی ہے بیسے موویبل ہے یہ لیکن یہ ڈمی ہے ایک پلاسٹک کے باکس میں جو ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں نا جس طرح ان کی بسیز چل رہی ہیں جس طرح ڈبلو گیارہ چل رہی ہیں یو ٹونگز چل رہی ہیں وہ ان کے آفیسز میں رکھنے کے لیے اپنے ڈمیز تیار کرواتے ہیں آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ اچھا مجھے بتائیں کہ ٹائر اس کے اندر کون کون سے مٹیریل اس کا ہوتا ہے اس میں بیسکلی جو اس کی پوری بیس تیار کی جاتی ہے جو باڈی ہے وہ وڈ میں ہے اس کے بعد پھر اس میں پلاسٹک ہے پھر اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹین کا استعمال ہے الگونیم شیٹس ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں مٹیریل اس میں استعمال ہے اچھا مجھے یہ بتایا گیا کہ بھئی آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا نا بس میں اگر آپ بنانے کا تو اس کے پیچھے سٹوری بھی ہوتی ہے ہر چیز یہ کیا ہے کیا سٹوری ہے بیسکلی سٹوری تو اس طرح ہے کہ میرے مامو کا جو ورکشوپ ہے نا وہ بس اسٹینڈ کے بہت قریب ہے اچھا تو جیسی مجھے ٹائم ملتے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں مامو کے ورکشوپ پر اچھا وہ ایک بچپن سے ہوتا ہے نا جس چیز کو آپ کے نظروں کے سامنے جو آتی ہے وہ اس کا آپ کو ایک شوک ہوتا ہی ہے ایک گوڑ گفٹی بھی کہہ لیں تو مجھے ٹرانسپورٹرشن سے بہت لگاؤ ہے اس چیز میں تو بس اس لیے میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور ایک موڈل بناتے ہوئے آپ کو کتنا وقت لگ جاتا ہے یعنی کہ اگر ایک بس وغیرہ ہو بسکلی میں سٹوڈنٹ ہوں تو مجھے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیا پڑھے ہیں میں ڈپلومہ کروں سوٹفل انسیننگ اچھا تو ابھی ویسے کتنا ناہم لگتا ہے امون مجھے اگر ورژسی میں ایک ڈیکوریٹیڈ موڈل تیار کروں تو مجھے ون منت لگ جاتا ہے اور نورملی اگر تیار کروں تو ٹوانٹی ڈیز اوکے تو اس کو مطلب آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگ ہم سے تیار کرتے ہیں وہ رابطہ آپ سے کس طرح سے کرتے ہیں پھر کیا طریقے کر رہے ہیں رابطے کے سلسلہ مجھ سے بہت ایزی ہے میرا یوٹیوب چینل ہے سید بس موڈلز اینڈ ویلوگرز کے نام سے وہاں پہ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کی ریال پکچرز دکھائیں بس اور ٹرالرز یا ٹرکس اور سیم اس کا موڈل میں تیار کر کے دوں گا آپ کو ویڈ لائٹس ویڈ ڈیکوریٹڈ اس کے علاوہ میرا فیس بوک پیز ہے سید بس موڈلز کے نام سے وہاں سے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایزلی وہاں پہ میرا ویڈس اپ نمبر بھی آجا اب دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بسوں ٹرکوں تک آپ کی اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس اپنی گاڑیاں ہیں ہم چاہتے ہیں ان کی کوئی اس طرح سے بنا دیں ہوتا ہے نا ڈیش بورٹ پر سامنے رکھنے کے لیے شہدے تو ہم بہت ہیں تو وہ شوق ہوتا ہے تو وہ آگر کروانا چاہیں بیسکلی کارز کا میں نہیں بناتا کیونکہ مجھے اس کا نا اتنا زیادہ شوق ہے لیکن ہو سکتا ہے آگر ویڈن ہو ویڈن اسٹائل ہو گرینڈ کیوین جو آج کے لئے اور آگے ان کو لے کے کوئی نمائش وغیرہ کوئی اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگ آکے دیکھیں آپ کا کیا اتنا زبردست ماشاءاللہ تیارینت ہے دیکھیں بیسکلی ہمارا جو یہ کلچر ہے یہ ورلڈ میں ایک فہمس ہے ہمارا ٹرک آرٹ ہماری ایک ڈبلو گیارہ جو ایک بیرون ممالک بھی گئی ہے میوزے میں رکھی ہے اگر اس چیز کو ہمیں ایک ڈمی بنا کر ایک ایگزیبیشن کرانا چاہیں تو بہت ایک اچھا ہمیں اس کا رسپانس مل سکتا ہے پاکستان میں اچھے جو آئیٹمز ہیں اس کے لئے وہ تو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتے نا بہت مشکل ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں کیوں میں مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ میرے کام کی ہے وہ دوسروں کے لئے بیکار ہوتی ہے وہ میرے کام کی ہوتی ہے وہیں پر ہی میں نے ایک ریک بنایا ہے اپنے موڈلز وہاں رکھے میں اور نیچے جو میں نے تو شروع شروع میں جب بنانا شروع کیا تھا تو گھر والوں کا کیا کہنا تھا کیا کر رہا ہے یہ بچہ یہ کیا اب ظاہر سی بات ہے میری جو ممہ ہیں میرے مامو ہیں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں میری خالہ سب سے زیادہ میری خالہ مامو ممہ تین جو ہیں مجھے سپورٹر ہیں کہ بھئی آپ یہ بناو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں مجھے خود وہ چیزیں لینے میں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ لگائیں تو آگے انسان اپنا تھوڑا سا فیوچر پلانس بھی رکھتا ہے تو آگے کچھ عرصے بعد آپ کیا چاہتے ہیں آپ شوق کو لے کس لیول پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں بیسکلی یہ کمپنیز ہوتی ہیں جو ابھی ڈائی کاسٹ موڈل لیتی ہیں ٹھیک ہے ڈائی کاسٹ کے اندر وہ ریالٹی نہیں آتی جو بیسکلی ہم ہینڈ میں تیار کر سکتے ہیں کمپنی کوئی بھی بس یا ٹرک یا کوئی بھی گاڑی نکالنے سے پہلے اس کا ایز ایک سیمپل تیار کرواتی ہیں جو بعد میں وہ ریالٹی میں آتا ہے اگر کوئی چینجنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس میں ہو جاتی ہے اس طرح سے تو اگر کوئی کمپنی مجھ سے موڈل بنوانا چاہیں جو گاڑی ریالٹی میں لانی ہے وہ کمپنیٹر میں مجھے سٹرکشر دکھا ہے میں اس کا ایک ان کو ریال بنا کے دوں گا اس کے بعد پھر وہ اس کو ریالٹی میں بنوانے شیئر لو یا پھر کوئی ٹرانسپورٹر جو بنوانا چاہیں تو چیلنج ٹھیک ہے تینکیو سوہمار سید کاشیف فور بیگ ویدس اور بڑے زبردست ماشاءاللہ آپ کا آرٹ ہے ایک موڈل بنانے میں آپ دیکھ لیں کہ مہینے سے زیادہ کا ٹائم لگ جاتا ہے بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے اور بڑی اس کے لیے ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے اور کنسسٹنسی بھی اچھا جی کنسسٹنسی کے ہم بات کرنے تو ڈالر بھی بڑا کنسسٹن ہے ماشاءاللہ سے اوپر ہی اوپر جائے جا رہا ہے ابھی خبر آئی ہے کہ جی ایک روپے انچاس پیسے مہنگا ہو کر دو سو تیرانوے روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ بینکس کی جانب سے امپورٹرز کو ڈالر دو سو تیرانوے روپے پچاس پیسے پر کیا جا رہا ہے لو جی اوپن مارکٹ کا بھی سن لیں جی ٹرپل سنچری ہو گئی ہے جی ڈالر تین سو ایک روپے سے اوپر اب یہ آپ اپنے حساب سے سوچ لیں کہ کتنا اوپر ہو سکتا ہے تین سو ایک روپے سے تین سو دو روپے تین سو تین روپے تین سو چار روپے اور واللہ عالم یہ کس طریقے سے کہاں تک معاملہ جائے گا جان تو ہم نے اللہ کو دینی ہے لیکن جس طرح کے حالات ہیں تو وہ صورتحال کچھ پاکستانیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اچھا جی یہاں پر خبر شامل کر لیتے ہیں خبر یہ ہے کہ شہریار آفریدی کی ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس بابر ستار کیس کی سماعت کر رہے ہیں عدالت نے ڈی سی اسلام آباد اور سس پی آپریشنز کو شوق واز جاری کر رکھا ہے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمیشنر کو بھی عدالت نے طلب کر رکھا ہے آئی جی اسلام آباد اور ڈیپٹری کمیشنر روسترم پر موجود ڈی سی نے نو میں ایک و مختلف شہروں میں ہونے والے واقعات کا حوالہ دیا جسٹس بابر ستار نے ڈیپٹری کمیشنر کو روک دیا اور کہا کہ آپ صرف اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں اور اپنے آرڈر پڑھیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آئی بی نے رپورٹ دی کہ شہریار آفریدی ڈیسٹک کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں یہ ڈی سی نے کہا شہریار آفریدی جیل میں عدالت پر حملے کا منصوبہ کیسے بنا رہے تھے عدالت نے اس تفسار کیا کیا شہریار آفریدی کی میڈیا اور موبائل تک رسائی تھی یہ بھی انہوں نے ڈی سی سے پوچھا اور اگر شہریار آفریدی جیل میں رہ کر عدالت پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو جیل انتظامی کے خلاف کیا کاروائی کی گئی ڈی سی نے کہا کہ انڈیلیجنس رپورٹ کے مطابق شہریار آفریدی نے اشتیال پھیل آیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے خلاف کیمپین میں بھی شہریار آفریدی کا نام آیا جیسٹس بابر ستار نے ایک بار ہا یہی پوچھا کہ جیل میں ہونے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو کیسے اس طرح سے اشتیال دلائیا یہ تو جرہ واضح کریں اور پھر ذہن میں رکھیں کہ توہین عدالت پر چھ مہ قید کی سزا ہو سکتی ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے اب جناب ہم آپ کی ایک ہیرو سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں اچھا بیسکلی یہ فلمی ہیرو نہیں ہے یہ ہمارے ہیرو ایسے ہیں جو کہ کھیل کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو جتنا سراہ جائے اتنا کم ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پوزیٹیوٹیز بھی دیکھنی چاہیے ہیں ہمارے وطن میں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان سے آپ کی ملاقات کرائی تھی آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست وہ آٹ ورک کر رہے ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ایسے ہی جس ہیرو کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے گولف کی کھیل سے اور یوم آزادی کے موقع پر یعنی کہ جب قوم جشن منا رہی تھی اور پورے ملک میں سب جلالی پرچوں کی بہار تھی جنڈے بیچز سارے کے سارے اور کچھ لوگ باجے بجا کے بھی جشن آزادی کو انجوائی کر رہے تھے تو اس نوجوان نے کیا کیا ہے کہ گولف کی انٹرنیشنل ایونٹ میں جیت کا تحفہ دیا ہے تو آسٹریان نیشنل اوپن گولف چیمپنشپ جیتی ہے قومی گولفر حمزہ امین ان کا نام ہے اور آسٹریان نیشنل اوپن گولف چیمپنشپ جیت کر یہ گفٹ دیا ہے اور یہ ٹائٹل تھری انڈر پارک کے ساتھ اپنے نام کیا ہے اچھا حمزہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے لیے کئی ٹائٹل جیت چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور صرف حمزہ ہی نہیں ان کے والد تیمور حسن بھی پاکستان کے نامور گولفر اور سابق نیشنل چیمپن ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بین نقوامی سطح پر کئی اعزازات حاصل کیے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ حمزہ امین کی اہلیہ پاکستان شو بیز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماشنشاہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے حمزہ کی جیت پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے تو یہ اوگور آل ہم آپ کو ایک چیز بتا رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ اپنے اپنے حساب سے آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے انڈویجنل کپیسٹی میں اپنے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ بڑے عزاز کی بات ہے اور جب آپ بیرنو ملک ہوتے ہیں اور اس طرح سے کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کے وطن کا نام بھی روشن ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا تغفہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جب آزادی کا دن ہو یوم آزادی ہو اور آپ چشنے آزادی منا رہے ہوں تو تباہ پاکستانی قوم کو اس پر مبارک باد اور آپ سے کچھ دیر میں ہم چاہیں گی کہ ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آسٹریان نیشنل اوپن گولف چیمپنشپ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی حمزہ نے یہ ایبنٹ جیتا ہے اور یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ یہ چیمپنشپ انہوں نے اپنے نام کی ہے تو کنگریجولیشنز تو ہم جی اللہ تعالی مزید بھی ان کو اس طرح سے کامیابی نصیب کریں چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم تذکرات تو کر دیں حمزہ کا اور حمزہ جہاں پر بھی آپ کو بہت بہت مبارک بات اچھا ویسے تو ہمارا موڈ آج کل بڑا خراب رہتا ہے اکثر و بیشتر ظاہر ہے جو حالات دیکھتے ہیں معاشی اس سے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ کچھ ہمارے یہ جو دماغ کے کیمیکلز جو ہوتے ہیں ایک ان کا ایمبیلنس بھی ہونا تو اس سے ہمارے موڈ پر بڑے اثرات پڑتے ہیں کچھ وائٹیمنز کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہم کرینکی ہو جاتے ہیں اور کبھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جیسے مجھے چائے نہ ملے ٹھیک ہے تو میں آئی فیل ویری کرینکی اور مجھے ہوتا ہے کہ یار وہ جیسے ایک طلب رہتی ہے اس کی اسی طریقے سے بعض لوگ مختلف چیزوں سے مختلف لوگوں کا ایک تعلق ہوتا ہے کچھ ایسی غزائیں ہیں جن کو کھانے سے آپ کا موڈ اور یاد داشت اچھی ہو سکتی ہے اور ان غزاؤں کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے خوشک میواجات ان میں شامل ہیں مخصوص کس قسم کی مچھلی ہے چاکلیٹ بالخصوص ڈارک چاکلیٹ سبزیاں اور دیگر کئی غزائیں ہماری روز مرہ کی مشینی زندگی میں دباؤ کم کر سکتی ہیں اور مگنیشم کا بڑا زبردہ سکردار ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک چیز بڑے امپورٹنٹ ہے یہ جو ہمارا جو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے یہ جو سپائک کرتا ہے اس کے اندر بھی مگنیشم کی کمی کا ایک بڑا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری آرٹریز اور جو وینز ہوتی ہیں آرٹریز بیسکلی جو ہوتی ہیں یہ ایک پورا کھپورا مسلز ہوتے ہیں اس کے اندر یعنی کہ یہ کانٹریکٹ کرتی ہیں اور پھر ریلیز کرتی ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کا بلڈ کا فلو بنتا ہے جبکہ وینز بیچاری سیدھا ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی ہیں تو جب یہ مگنیشم کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کا کانٹریکٹر نے کی کپیسٹی ویسی نہیں رہتی الاسٹیسٹی وہ نہیں رہتی اور اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر دیویں سپائک کر جاتا ہے کہ آج سپردست میں نے آپ کو معلومات دیئیں نیم حکیم یا نیم ڈاکٹر میں بھی بن چکا ہوں لیکن یاد رکھئے گا کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں تو اسی خطرے کو کم کرنے کے لئے سٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دیا ہم آج ساتھ موجود ہیں مائر اغزائیت ڈاکٹر عریج حارون تینکیو سو مچ فور بیمیدرس عریج once again تو میں معلومات دیکھ رہا تھا آپ سن کے امپریس تو ہو رہی ہوں گی میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نہیں غلط نہیں کہا بلکہ صحیح کا صحیح کا تو بتائیے مینگنیشیم کا کیا چکر ہے یہ مجھے جب پتا چلا کہ بھائی یہ تو آپ کی بلڈ پریسٹر سپائک نے پڑا آئی مینگنیشیم کے علاوہ بھی جتنے بھی منرلز ہیں بیسے کیلئے جو ہم لوگ کے مسل کی کانٹریکشن آپ نے جسے گا بتایا جو ہمارے چینلز ہوتے ہیں وہ سارے منرل بیسز دوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے جتنے الیکٹرلائٹس اور منرلز ہوں گے نا وہ اس کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھے ہم لوگ ڈی ہائیڈریشن کی جب بات کرتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن کیوں پینک کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا یہ منرل اور الیکٹرلائٹ بیلنس خراب ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے مینگنیشیم بہت مینگنیشیم ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بات کی بودھ اچھا کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بونز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بچوں میں کمی ہو جاتی ہے بڑوں میں کمی ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا بکوز ہم لوگ اس کے پر فوکس نہیں کرتے ہمارے ذہن میں بس وہی تین چار ہیں کہ وائٹمین ڈ کھالیں ڈ کھالیں جو ہم نے ہائپ سنی گئے اور سوال اسے بھی مسکرنسپشن ہیں نا مسکرنسپشن ہیں بیسے کہ جو بھی آپ ٹائٹ لیتے ہیں اس میں تین چار چیزیں ہم لوگوں نے سنی ہوئی ہیں لیکن جو باقی ٹریس ایلیمنٹ ہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا مگنیشیم اور مگنیز کا نہیں فرق پڑتا چلتا لوگوں کو اچھا یہ مجھے بھی نہیں خوراک اگر آپ دیکھیں جتنی بھی سبزیاں گرین ویجیٹیبلز آپ جتنی بھیں گے ان کے اندر ریچ سورس آل آل موس تھوڑے تھوڑی کونٹیٹی میں سب ٹریس ایلیمنٹ تو اگر ہم اپنی بیلنس ڈائٹ چلیں بیلنس ڈائٹ کیا ہے سبزیاں سیزن کی سبزیاں کھائیں سیزن کے پھائیں آپ نٹس کھائیں ہم لوگ نٹس اور خجور کی بات کرتا بھی یہ آل ملی سیچیڈ ایوپیڈی میں پیشن کو کہا خجور کھالو اور بیدام کھائی کرو میں نے کہا ہینڈ فول نٹس کھانے میڈنم یہ تو گرم ہوتے ہیں تو برگر فرائے کر کے کھاری ہو اور چپس کھاری ہو اس کا کوئی نہیں ہے تو یہ جو چیزیں ناشرل چیزیں ہیں جو امیگا فیڈی ایسٹس کی اتنی اچھی سورس ہے آپ کی وہ آپ نے مہنگی بھی جنگ فود سورس ہوتی ایسٹس دوسرا جب چیزیں سامنے آجائیں بھائشی درجتے بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جیتنا ختم ہو جائے بچے 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 نہیں یہ فیکٹر ہے ایک ایک مٹھے آپ لیں چونکلیٹ کیا ہے چوکلیٹ لیکن در چوکلیٹ بیسکلی یہ بچیکن اس کے اپنے بلکے ڈارک چکلیٹ ڈائیٹ کے علاوہ بھی چیزے بتاتے ہیں فیمیل جو ہیلس ہیں سپیشلی جن کو پولسسٹک آوریز ہوتی ہیں مینگنیشیم کیسے آپ نے کہا سورس ہے اس کے علاوہ سٹوملینٹ ہے اس کے اپنے جو انٹی آکسیدنٹ افیٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں وہ باڈی میں انفرمیشن کم کرتے ہیں جہاں پہ انفرمیشن کم ہوگی آپ کی انٹی ایجنگ ہو جائے گی آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا آپ کی باڈی کی ورگنگ اچھے ہو جائے گا ایک سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں ایک دفعہ once i travel abroad وہ وہاں سے میں چوکلیٹ لیا ہے چوکلیٹ جو کہ 90% والی تھی وہ سمجھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں تارکول کھا رہا ہوں حالانکہ i've never tasted تارکول تو وہ پھر ہمارے صاحبزادیز ہم نے ہو لیکن کیا پرسنٹیج کیا ہونی چاہیے یا اگر آپ افورڈ کر پائیں چوکلیٹ 70% is good enough اور آج کل اب یہ ہو گئے کہ stevia based آلیں stevia ہم لوگ allow کرتے ہیں because it is an organic sweetener اور جس کی research ہے کہ وہ insulin کی spikes نہیں آنے دیتا تو آج کل اگر آپ نے dark chocolate خریدنے itself وہ تھوڑی سی expensive ہوتی تو آپ stevia based خرید لیں اس کا taste بہتر ہوتا ہے کھانے میں ورنہ آپ dark chocolate کا basically taste development تو ہمارا سبزیوں کی fruits ہی کسی چیز کی بھی نہیں ہوگی اگر وہ ہو جائے گی تو پھر dark chocolate بنی نہیں لگے گی taste develop کرنا ایک اصل چیز ہے اصل چیز ہے سبزیوں کی بھی taste development جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپ کی brain health کیسے اچھی ہوئی آپ کی heart health کیسے اچھی ہوئی تو آپ fruits کھائیں سبزیاں کھائیں sea food کھائیں stay with us اب بھی ایک breaking ہمارے پاس آئی ہے وہ اپنی ناظرین تک پہنچا دیں کہ کریار آفریدی صاحب کی ایم پیو کے تحت گریفتاری کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی اور ایسے میں ڈی سی صاحب کا جو ایک ان کا جو ان کی جانب سے وضاحت پیش کی گئے اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے عدالت کے جانب سے اور حسین چودری ہمیں مزید بتا رہے ہیں جی حسین بتائیے کیسے متعلق آج یہ دیکھیں پی ڈی آئی رہنما شہیار اپنی دی کی جو ایم پیو کے تحت نظر بندی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا گزشتہ روز ہائی کورٹ کی جانب سے ایپٹی کمیشنر آئی جی ایسے پی آپریشن اور دیگر حکام کو طلب کیا گیا تھا آج یہ تمام حکام جب عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس بابر ستار نے برمی قیدار کیا اور کہا کہ ایم پیو کا آرڈر عدالت کا لدم قرار دیتی ہے تو ساتھ ہی دوسرا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے شوکار نوٹس کے جواب کو عدالت نے غیر تسلی بخش قرار دیا ہے ایپٹی کمیشنر پر بھی آئندہ ہفتے جو ہے وہ پردے جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ایسے پی آپریشن جو ہیں ان کا جواب بھی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان پر بھی آئندہ ہفتے پردے جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے بار بار پوچھا گیا کہ کون سی پلاننگ کے تحت شہریار اپریڈی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا کیسے کی انفرمیشن پر گرفتار کیا گیا عدالت کی حکم پر ایسے چو روستم پر آئے تو کافی دلچسپ سرٹیال تھی جب ایسے چو سے پوچھا گیا تو اس کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت میں ایسے چو نہیں تھا کوئی اور تھا اس کے بعد عدالت نے کہا کہ پھر تو آپ کی جان چھوٹ گئی ہے جس پر مطلقہ ڈی پی عدالت میں پیش ہوئے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا انفرمیشن تھی جس پر شہریہ رفیدی گرفتار ہوئے تو وہ بھی جواب دینے سے کاثر رہے ان کا کہنات تھا کہ میں اس روز چھوٹی پر چلا گیا تھا عدالت کی جانب سے آئندہ ہفتے جو ہے وہ فریٹین پر فردی جنم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم سماعت اس وقت جاری ہے ٹھیک ہے تینکیس سو مچ حسین احمد چوتری فور بینگ و دس ہمیں معلومات آپ نے فراہم کیا اچھا جی ہم تذکرہ کر رہے تھے عریض حرون عزویدس اور رحم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں آپ کی موڑ کو بہتر کر سکتی ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ ویسے تو معاشی حالات ایسے ہیں پریشانیاں بہت ہیں تو اسی طرح سے کوئی خوراک اگر منیجبل ہو تو کر سکتے ہیں مچھلی ٹھیک ہے وہ آپ نے کلیریٹی دی 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 ڈارک چوکلیٹ کے حوالی سے یہ جو ملچ چوکلیٹ ہوتی ہے اس میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے چوکلیٹ میں ہوتا ہے لیکن چینی ڈال جاتے ہیں اس میں شگر کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ وہ بداؤڈ شگر لے رہے ہیں جیسے میں نے کہا آج کوئی سٹیویا بیسٹ آرہے ہیں یا شگر فری ملک چوکلیٹ ساری ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا اب مچھلی پہ آجائیں تو مچھلی جو ہے ہر طرح کی مچھلی آپ کھا سکتے ہیں مچھلی ساری کھانے چاہیے ویسے تو سی فوڈ سی فوڈ اوورال آپ کا بہت اچھا ہے یعنی کہ مچھلی ہو گئی جھینگے ہو گئے آپ کوئی بھی سی فوڈ لیتے ہیں وہ کھانا بلکل سب کھائیں آپ لیکن اس کے فائدے بھی ہیں اس میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 دونوں فائٹی آسٹڈ یہ دو الگ چیزیں ہیں دو فائٹی آسٹڈ ہم اومیگا فائٹی آسٹڈ پڑھتے ہیں اومیگا 3 is more beneficial compare to اومیگا 6 لیکن دونوں لینے چاہیے آپ کو اپنی nerve health کے لیے brain کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اسپیشلی جو mothers ہوتی ہیں nursing mothers ہیں جب پرگمین فیمیل ان کو ہمیں اومیگا 3 ڈوائز کرتے ہیں بیوی کی brain development کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مچھلی ایک چیز میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں سی فوڈ دھوتا ہے ایک تو یہ ہے دریائی اور ایک سمندری فرق ہے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے ایک تو منرلز میں فرق ہو جاتا ہے دوسرا ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو فش لیں وہ فیٹی فش ہونی چاہیے فیٹی فش وہ ہوتی ہے جو اس کے اندر فیٹ کی بیسیکلی جو اومیگا 3 ہے نا وہ زیادہ سورسز ہوتی ہے اس کو آپ جو فرائے کرتے ہیں تو آپ کو کوئیل بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پر جیسے سامن ہو گئی ہے تیونہ ہو گئی ہے وائٹیمن ڈی اور اومیگا کی بہت اچھی سورس ہوتی ہے جو سمندری فش ہوتی ہے اس میں سمندر میں بھی ملتی ہے نا لیائے فش جو ہوتی ہے بیسیکلی منٹرل کنٹینٹ ہو جاتا ہے مرکری کا کنٹینٹ ہو جاتا ہے مرکری کم ہوتا ہے نا فش دس طرح کے فش ہیں مطلب اس کے اندر ریٹس جو ہیں وہ تین چار ہزار روپے کیلو سے لے کے میں فشریز میں گیا تو مجھے حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ دیڑھ سو دو سو روپے کیلو بھی مسئلی ملتی ہے تو سب میں جو آپ کی نیوٹریشن ویلیو ایک ہی ہوتی ہے میرے پاس جو مجھاورٹی فیمیلز آتی ہیں ویٹیمین ڈی ویٹیمین ڈی نہیں ہوتا ان کی ایش بھی لو ہوتا تو ان کو کہتے ہیں تیونہ فش لیلیں تیونہ 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 لیس ایکسپنسیف فیٹی فش آتی ہے اس پر ویٹیمین ڈی کی بہت اچھی سورس لیکن تیونہ پروسس نہیں ہوتی نہیں فریش ملتی ہے آپ کو میں جگو کے نام نہیں بتا سکتے بہت فریش ملتی اور وہ بہت ریزن ایبل پرائز میں ملتی ہے اس کو اور پھنانا سب سے سہن یہ سٹیم اپنی سیلیڈ میں ڈال لیں اچھا ایر ریلی لائک تیسٹ رہتے ہو بھی کیونکہ نمکین فرام کی ریل ٹیک اپ بریک ہے بریک کے بعد آتے ہیں جی ہم نے تذکرہ کیا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ہیرو سے ہیرو فلمی ہیرو نہیں لگتے تو ہیں ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر بھی اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں لیکن فیل حال آپ نے باخبر سویرہ کے لیے وقت نکالا کیا فیلنگز تھی آپ یا ویسے ملک سے باہر اور جشنیں آزادی ہونا تو آپ کی فیلنگز ویسے ہی بڑی زبردست ہوتی ہیں آہ can you hear me حمزہ چلیں لائن کٹ گئی لائن کو دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرنے چھتی چھتی یہ ہمارا دیسی مسئلہ لائن چاہتی ہے لیکن زائرہ کی کیا کر سکتے جب کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں لیکن بات میں یہ کر رہا تھا کہ ملک سے باہر ہوں تو آزادی کا دن ہو تو جذبات کچھ اور ہی ہوتے ہیں لیکن بڑا زبردست ایک ہوتا ہے جی کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوں اور آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ قومی طرح آپ کو سننے کا موقع میں لے اور پھر وہاں پر جو فیلنگز ہوں تو حمزہ ہمزہ مجھے ہمزہ مجھے چلیں بھائی ایک تو مبارک کو تینکیو سو مچ فور ٹیکنگ ٹائم آؤ ہم سے بات کرنے کے لیے جی مجھے بتائیں کہ جذبات کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ انٹرنیشنل کوئی ایونٹ دیتے ہیں وہاں پر اور خاص طور پر آپ یوم آزادی بھی قریب قریب ہو یا وہی دین ہو اور قومی طرح ہو یا کیا فیلنگ سیاہ ہوتی ہیں فیلنگ تو بہت زبدست ہوتی ہے جی اس تفاہ تو میرے فیادر بھی میرے ساتھ تھے آہا 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 ٹھیکنگ جیپین میں تھے آہا آہ سال کے بعد آہ آہ ہمارے دونوں 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 دیو نائٹ انڈیپینڈنس شریک تھے کیسا رہا آپ کا مقابلہ باقی پیش سے آہ ای تنک 150 پیش اور پورے یورپ سے آتے ہیں اور جو سیکنڈ آئے تھے وہ یورپین کو ونر بھی ٹھے تو کامپیٹیشن تو ہر میں ایوری ٹورٹمن جی پلے آج کال جو ہے نا ادھر کامپیٹیشن فیرس ہوتی ہے گیم ہز پروگریس ٹو آئی لیول دنیا میں پاکستان میں بھی آپ کھلے ادھر بھی کافی ٹیلنٹ ہے جس ملک بھی آپ جائیں گے آج کال جو بہت ٹیلنٹ ہے اور ایرکوائر 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 دوسرا یہ ہے کہ یہ باقی جب آپ وہاں پر کھیل رہے تھے ایک سو پچاس ملکوں کے پلیئر تھے تو کتنے پلیئر سے جن کا سکور آپ کے قریب تھا یا آپ کو لگا کہ نہیں یہ جو لیڈ لیڈ پہلے دن پہ پہلے دن پہ پہ دوسرے دن پہ بھی میں ٹاپ مجھے پتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میرا چانس ہو گا کیونکہ آسان کورس پہ کوئی بھی جیت سکتا ہے لیکن مجھ پل کورس پہ جو ہے نا there are only a few guys that can make it اوکے تو چلیں جی wish you all the best حمزہ for the future endeavors آپ ماشاءاللہ دو دفعہ یہ جی چکے ہیں آسٹریان نیشنل اوپن گولف چیمپنشپ اللہ کرے کہ آپ باقی بھی چیمپنشپ جیتے ہیں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں thank you so much for being with us آجا جی تو چلیں جی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں